جے سری بندہ پلدہ جے جے شاماں جے جے شاماں جے جے سری بندہ و نظام جے جے شاماں جے جے شاماں جے جے سری جندہ بن دھا جے جے شاماں جے جے شاماں جے جے سری بن دھا پاپ نلا دھا تیلو ہی را پاپ نلا دھا تیلو ہی را پاپ نلا دھا تیلو ناں جے جے سری بن دا بن دھا جے جے شاماں جے جے شاماں جے جے سری کرن دا بن دھا جے جے شاماں جے جے چاں جے سری بن دا بن دا بولو سدگردیو بھاگوان کی کشن کنیا لال کی جی ہاں سریمت بھاگوات جی اور سپتر وادو سریمتی نیہا اگروال جی انوش سپتر ہے سنکیت اگروال جی اور ان کے بھائیاں ہیں شری پاون اگروال جی اور ان کی بھاریا شریمتی سروج اگروال جی اس کے علاوہ سج آجے اور سنجی اگروال جی اور عمر علسی سریع جی اور آرند علسی سریع جی تمام ویشن بھگت انوشتان کے یزمان پریوار جن کا نام لیا ہے وہ منچ پر اپستیت رہیں ان تمام ویشن بھگت اپنی اپنی جگہ خیڑے ہو جائیے گا آج کی شروعاتی آرتی کا سبھاگیا پرابتہ کرنے کے لئے بولو سدگردیو بھاگوان کی کرشن کنیا لال کی موسیقی 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 سری بھاک بھت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی سری بھاک بھت بھگوان کی ہے آرتی سری بھاک بھت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی سری بھاغبت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی یہ امری گرمت یہ موکدی پانت یہ پنچم بید نرالا نب جوٹی جہاں نکم یہ امری گرمت یہ موکدی پانت یہ پنچم بید نرالا نب جوٹی جہاں نے والا ہری نام یہی ہر جان یہی ہری نام یہی ہر جان یہی جد کی ممبر کی آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی سری بھاغبت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی یہ سانتی گیت پاون پھونیت پا ماؤں کو مٹانے والا ہری درش کرانے والا یہ سانتی گیت پاون پھونیت پا ماؤں کو مٹانے والا ہری درش کرانے والا یہ سکھ کرنی یہ دکھ ہرنی یہ سکھ کرنی یہ دکھ ہرنی سری مدسودن کی آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی سری بھاغبت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی یہ مدر بول جگ پانت کول سکھ مارگ دکھانے والا بگڑی کو بنانے والا یہ مدر بول جگ پانت کول سکھ مارگ دکھانے والا بگڑی کو بنانے والا سری رام یہی گنشام یہی رب کی مہماں پہ آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی یہ بھاغبت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی سری بھاغبت بھگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی پاپیوں کو پاپ سے ہے تارتی ام دیوہو شاندیم تارشگوم شاندی پردھوہ شاندی راپہ شاندی شاندی اوکھ دے شاندی وانت پاپ سے ہے تارتی virشوے دیوہ شاندی بھرهم شاندی ساروگوں شاندی ریو شاندی سامان شاند ریو شاندی یدھا کالوت بھوانچے بُشپانجلی میادت گریانت باپرمیشر آوانم نجانامی نجانامی تورچنم بوزا چیو نجانامی چمیتام پرمیشر مانتر ہی نم کریہ ہی نم بھکت ہی نم شریشور ید پوزتے میادیو پرپوڑ تدستمی کریشن آئے واسدیو آئے حرے پرماتمنی نم پنتے کلیشنا شایے بوو بندائی نمونم تمیو ماتا چپتا تمیو تمیو بندو چشکا تمیو تمیو بیدیا ترونم تمیو تمیو سروا مم دیو دیو جمانتر بوز پانجلی شمار پی آمی بولی بھاگوات بھگوان کی جائے باکے بیہاری لال کی جائے راد کے شرکار کی جائے شدگرو دیو مہراج کی جائے جے جے سری را دیں جے جے سری را دیں جے جے سری را دیں جے سری را دیں جی ہاں تمام ویشن بھکتوں سے ماتاو بینوں سے آگرہ کرتے ہیں شانتی بنا کر اپنی جگہ پیٹ جائیے گا اور جو ابھی تک کتھا پنڈال میں نہیں پہنچے ہیں وہ بھی کرپیاترانت پرباہ سے کتھا پنڈال میں پہنچیے گا اور ایک ویشے سوچنا ہے کہ دیپک نہ جلائیں ویسرام بیلا میں باہر رکھ دیں دیپک پنڈال سے اور روزانہ کی بھاتی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپر اٹھا کر پرم بھاو سے بول دیجئے گا جائے سری را دہ کی شوری جائے سری سیوہ دھام بولو ست گردیو بھاگوان کی کرشن کنیہ لال کی کہتے ہیں ہزاروں دردمند ملتے ہیں کام کے لوگ مگر چند ملتے ہیں ہزاروں دردمند ملتے ہیں کام کے لوگ مگر چند ملتے ہیں اور جب وقت آتا ہے مسیبت کا ارے میرے تھاکر کے علاوہ سب کے ہی دروازے بند ملتے ہیں تو دکھ کی گھڑی میں پریشانیوں کے گھڑی میں پیڑا کی گھڑی میں اگر کسی کے دروازے ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے تھاگر جی کے دروازے پر جاتے ہیں اپنے عشت دیو کے دروازے پر جاتے ہیں تاکہ ہماری پیڑا دور ہو اور اسی پرکار سے بہت سے ایسے پیڑیت ہیں دکھی ہے پریشان ہے اپنے گھر سے بے دکھل ہے بڑے بزرگ وہ اگر پریشان ہوتے ہیں تو سب دردی جی کی چوکھٹ پہ آتے ہیں اور وہ دروازہ کونسا ہے آپ سری کا اپنا سری رادہ کشوری سیوہ دھام پرکرمہ مارک سری دھام وندہون جہاں پر سویم جو پیڑیت گائے ہیں وہ بھی آتی ہے چل کر کے بہت بار ہم نے گو ماتا کی درشن کیے ہیں کیونکہ سدگردیو جی کی آستہ ہے گو ماتا کی پرتی آستہ ہے بڑے بزرگوں کی پرتی وہ سمبان کی بھاونہ ہے دیکھتی بنتی ہے تو آپ اس انوشتان کے مادگم سے گو ماتا کی سیوہ کریں بڑے بزرگوں کی سیوہ کریں جو سادو سنت ہے ان کی سیوہ کریں دین ہند گریب ایسائے نشک نراسریت اپاہی دیبیان جو کوئی بھی لاچار ہے ان کی سیوہ کریں اور اس انوشتان کا ادشش ہے کہ سناتن دھرم کا پچار پرسار ہو اور ساتھ میں ہمارا بھی کلیان ہو تو ساتھ میں ایسے دکھیوں کا بھی ادھار ہو ان کی جیون میں بھی پربرتن آئے تو آپ گو ماتا کی سیوہ کرنے کے لیے ایک گو ماتا کو گود لیجیے اکتیس ہزار روپے کی سیوہ کر کے اور اس گو ماتا کا سیوہ دھام نتے پوجن کرے گا جس کو آپ گود لیں گے اس کے لیے چارے کی ویوستہ ہوگی گڑ روٹی کی سیوہ کی جائے گی اس کی اس کے لیے علاج کی ویوستہ ہوگی پوشٹک اہار کی ویوستہ رہے گی اور ایسا ہوتا ہے جو جو ویشن بھک ماتائیں بہنیں ایک گو ماتا کو گود لیتے ہیں اس گو ماتا کی اسی پرکار سے سیوہ کی جاتی ہے سیوہ دھام میں آپ بڑے ٹرک چارے کی سیوہ دے سکتے ہیں گو ماتا کے لیے اکیس ہزار روپے کی سیوہ کر کے آپ چھوٹی ٹرک کی چارے کی سیوہ دے سکتے ہیں پندرہ ہزار روپے کی سیوہ کر کے ایک بڑی ٹرالی چارے کی سیوہ دے سکتے ہیں گیارہ ہزار روپے کی ماتر سیوہ کر کے تو چھوٹی ٹالی چاری کی سیوہ کے لیے ماتر اکاون سو روپے کا سیوگ ہے وہ تو آپ اوشیہ ہی کر سکتے ہیں اسی کرم میں ورد ماتاؤں کے لیے سیوہ دے سکتے ہیں ماتر پچیس ہزار روپے کی سیوہ سے اگر ہماری جو بجرگ ماتا ہے اگر اس کو خوشیاں ملتی ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی جو جو ماتائیں پندرہ بیس سال سے اپنے گھر کا موں نہیں دیکھا ہے اپنے بچوں کا موں نہیں دیکھا ہے اگر وہ سوتے اڑتے بیٹھتے جاگتے اگر دشن کرتی ہے تو صرف سدگردیو جی کے دشن کرتی ہے کیونکہ دکھ کی گھڑی میں اگر کوئی ساتھ آیا ہے تو سدگردیو جی نے ساتھ دیا ہے تو اس لیے آپ پچیس ہزار روپے کی سیوہ کر سکتے ہیں سدگردیو جی کے سانیدے میں پھر آپ کی سیوہ سیوردہ ماتا کو بھوجن کی ویوستہ ملے گی اور دوائیوں کی ویوستہ ملے گی موسم کے انکول وستروں کی ویوستہ ملتی ہے جو بھی وہ خوشیاں چاہتی ہے اگر اس کو کوئی روچی ہے بنائی کڑھائی سلائی میں کیسمنٹ کی اگر اس کو اچھا ہے آریتاری کی اگر اس کو اچھا ہے جو بھی شوک ہے اس کو وہ شوک اس کو وہاں پر پروائیڈ کروائی جاتے ہیں ملتے ہیں اچھا پوری ہوتی ہے اسی کرم میں سدگردیو جی دین دکھی نشک نراشت ان کی بھی سیوہ کرتے ہیں کہتے ہیں بجی راک کو ہوا دیتے ہیں کچھ لوگ مردوں کو دوا دیتے ہیں کچھ لوگ بجی راک کو ہوا دیتے ہیں کچھ لوگ مردوں کو دوا دیتے ہیں کچھ لوگ ارے بھوکوں کو تو چنے بھی نصیب نہیں ہوتے اور بھرے پیٹ کو حلوہ دیتے ہیں کچھ لوگ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا محسوس کیا ہوگا لیکن اپنے بھگوان سری رام یا فیر ڈھاکور جی نے اگر پرات مکتب دی اگر ساتھ دیا تو دین دکھیوں کو ساتھ دیا بھگوان رام نے تو ساتھ لیا بھی تو دین دکھیوں سے ونچیتوں سے پیڑیتوں سے ساتھ لیا تھا آپ تریتا یک میں دیکھ سکتے ہیں اس سمجھ جبکہ اس کالکھنڈ میں بہت سے سمرت سمپر راجہ تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے ساتھ کن سے لیا نشاد, کیوٹ, ملا سگریو جیسے تو دکھی سویم دکھی تھے ان سے ساتھ لیا تھا تو اس لیے ہمیں پرات مکتہ دینی چاہیے دین دکھیوں کو اسی طرح سے سدگردیو جی بھی اگر پرات مکتہ دیتے ہیں تو دین دکھیوں کو دیتے ہیں تو اس لیے بھنڈارے کی سیوہ کیلئے بہت لمبی لمبی کتارے لگی رہتی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سری دھام وندہون میں نہیں آ سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ دیکھئے ٹی وی چینلز کے مادگم سے آپ کو دشن کرواتے ہیں سیوہ دھام کے دروازے کے ڈیلیج پر کس پرکار سے دکھی پریشان ہے بھنڈارے کی سیوہ کا سبھاگیا پرابت کر رہے ہیں اس بھنڈارے کی سیوہ کا سبھاگیا آپ بھی پرابت کر سکتے ہیں پندرہ ہزار روپے کی ایک سمیہ کی سیوہ ہے دو سمیہ کی سیوہ کے لیے تیس ہزار روپے کا سیوہ کر سکتے ہیں دودھ ویترن سیوہ بھنڈاری کی سیوہ کے ساتھ چلتا رہتا ہے دودھ پلائے جاتا ہے تو اس کے لیے سات ہزار ایک سو روپے کی سیوہ کر کے یہ سبھاگیا پرابت کر سکتے ہیں اس اکرم میں بھوڈر پرسادم تھالی کی سیوہ چلتی ہے گیارے تھالی کی سیوہ کے لیے آبشری سولہ سو روپے کا سیوہ کریں اکیس تھالی سیوہ کے لیے آبشری کتیس روپے کی سیوہ کریں ایک آون تھالی کی سیوہ کے لیے آبشری سات ہزار سات سو روپے کا سیوہ دے سکتے ہیں ایک سو آٹھ تھالی کی سیوہ کے لیے سولہ ہزار روپے کا سیوہ کریں اور یہ تھالی کی سیوہ وہاں تک پہنچائی جاتی ہے جہاں تک کوئی ان کو ساتھ دینے والا نہیں ہے اب آج دیبیان کی طرف کون دیکھتا ہے اکثر ان کو اندیکھا انسنا کیا جاتا ہے لیکن سدگردیو جی ان کے دکھ ان کی پیڑا کو سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں اس لئے وہاں تک تھالی کی سیوا پہنچائی جاتی ہے اسی کرم میں ہم بات کرتے ہیں اگر جن کے گھر میں دو سمیہ کا بھوجن نہیں پکتا ہے جب آپ سوچئے گا ویچار کریں ویسے تو ویچار بہت کم لوگ کرتے ہیں چنتن کریں آپ جن کے گھر میں دو سمیہ کا بھوجن پکنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی پیڑا کو کیسے دور کریں گے کیسے اپنے بچوں کی علاج کی ویوستہ کریں گے کیسے ان بچوں کی پڑھائی کی ویوستہ ہوگی تو ان کے گھر کی چنتہ سدگردیو جی کر رہے ہیں ایسے پرواروں کے بچوں کو سدگردیو جی پڑھا رہے ہیں ویدیک گروکلم میں ان کو شکشہ دی جاتی ہے بھارتی سنسکرتی کے ساتھ ساتھ انگلیش میڈیم سے بھی ان کو پڑھائے جاتا ہے تاکہ سماج کی مکہ دھارہ میں کسی بھی پرکار سے وہ پیچھے نہ رہے بھارتی سنسکرتی سے اس لیے پڑھائے جاتا ہے کہ وہ بھگوان رام کے بارے میں کرشن کے بارے میں دھرو کے بارے میں پرلات کے بارے میں سرون کے بارے میں جانے اور وہ جانے گے نہیں تو کیسے اپنے ماتا پتہ کو سمبان دیں گے وہ بھی اپنے ماتا پتہ کو در کنار کر دیں گے گھر سے بیدیکھل کر دیں گے تو اس لیے باعت کے سنسکرتی سے پڑھانا بہت جروری ہے آپ بھی سیوا دیجئے ایک بچے کی ایک سال کی سکشہ کے لیے آخری 21,000 روپے کی سیوا کر کے یہ سباگیا پرافت کر سکتے ہیں اور اس بچے کی زندگی بدل سکتے ہیں جو گھر کا بچہ ہے وہ ماتا پیتا کے پورے گھر پریوار کا بھوشیہ ہوتا ہے تو جس گھر میں اگر بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو اس کا بھوشیہ اجول ہوگا اس پریوار کا تو آپ 21,000 روپے کی سیوا ان بچوں کی پڑھائی کے لیے دے سکتے ہیں آئیے آج جنہوں نے سیوا دی ہے سب سے پہلے ہم آونتریت کرتے ہیں اس انوشتان کے جو مکھی اجمان ہے سردیشریمان سرون اگروال جی کے سپتر سمیت بھائیہ کے سسور شریع ہیں اور سپتر بدھو نیہا اگروال جی کے پیتا شریع ہیں سردیشریمان پوانجین جی یہ جاموڑیا ویسٹ وانگال سے انہوں نے گو چارہ سیوا کے لیے 11,000 روپے کی سیوا دیئے تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے کارپے آمانچ پر آئیے گا سمیت بھائیہ اور سردیشریمان سرین نیہا اگروال ان کی بھاریا ہے سمیت بھائیہ کی کارپے آمانچ پر آئیے گا ویاس پیٹ سے آسیرواد پرابت کرنے کے لیے س pazardگرد kollé جی سے آسیرواد سمبان پرابت کرنے کے لیے کارپے آمانچ پر آئیے گا سمیت بھائیہ اور نیہا جی ایسی کرم میں انہی جنہوں نے سیوہ دی ہیں وہ ہے نام لے رہا ہوں صرف جلدی سے جلدی اور ان کے لئے تالیاں جلدی سے جلدی ہونی چاہیے جینٹو سادھو پوتی سائسری کے نام سے جام تارا نیو ٹاؤن سے گو سیوہ گیارس روپے کرتے ہیں ایسی کرم میں سنجو دیوی جی نیامت پور سے انہوں نے گیارہ ہزار ایک سو ایک روپے کی بھومیدان سیوہ کیے کرپیا منج پر آئیے گا سنجو دیوی جی اروند کمار جی دیو دھر سے دیو گھر سے پندرہ سو روپے کی گو سیوہ کرتے ہیں نیلام جگنانی جی دامودر جگنانی جی بیہار سے انہوں نے اکہون سو روپے کی سیوہ دی ہے دپین چکرورتی اوما ہانی جی یہ دو ہزار ایک روپے کی گو سیوہ کرتے ہیں گولاوی دیوی جی جاں تارہ سے دیو گھر سے دیو گھر کی گو سیوہ کرتے ہیں پرمیشور ماتو ہزاری باگ سے سولے سرپے کی تھالی سیوہ تو ان سبھی ڈانداتاؤں کا ہم ایک بار پنشچ ریدے کے انتہکرن سے ابھار پرگٹ کرتے ہوں اور پکشا کرتے ہیں ان سے پریڑنا لے کر جو انے سودھی جن ماتائیں بہنے کھاموش بیٹھی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بھاو پریشت کریں گے سامنے کاؤنٹر لگا ہوا ہے آپ کی سیوہ کے لیے تو آپ وہاں پر سمپر کریں اسی کرم میں بتاتے ہیں کہ یہ جو انوشتان ہے سردیسری سرون اگروال پریوار کے طرف سے تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سرون جی کی بھاریا ہے سردیسری سریتہ دیوی جی کی دادا سورگے نرحری لال لچی رام کا جی کے آشروات سے بھی ہے اور ساتھ میں سرون جی کے ماں باپ سورگے لکھل نال اگروال جی اور سورگے سریمتی کشنا دیوی اگروال جی کے بھی آشرباد سے ہے تو ایک بار آپ ان کے سنسکاروں کے لیے تعلیم بجائیے گا جو انہوں نے اپنے پریوار کو سنسکار دیئے ہیں آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن جہاں کہیں بھی ہے وہ خوش ہوتے ہوں گے واسطہ میں سرون اگروال جی کا نام جیسے نا سرون اسی کے انکول انہوں نے اپنے جیون کو جیا ہے اور اس انوشتان کو یہاں پر آپ کے سامنے رکھا ہے بہت بہت دھنیواز سرون جی کا اس کے علاوہ ہم آپ کو روز ایک سوچنا دے رہے ہیں کہ سدگردیو جی بھی دوراتے ہیں کہ اہویدیا میں سری رام لاللہ کی پرتشتہ کے لیے آنند ہونے جا رہا ہے تو آؤ چلے اہویدیا دھام وہاں ملیں گے پربو سری رام آؤ چلے اہویدیا دھام وہاں ملیں گے پربو سری رام تو اہویدیا میں سری رام لاللہ کی پرتشتہ آرند کے نیمیت دس سے سولے جن گنگا دشہرہ پرو ایو ایک سو آٹھ بھاگوات پر آئند سریمت بھاگوات کے رام کتھا کا انوشتان ہونے جا رہا ہے تو اس کا سبھاگیا پرابت کرنے کے لیے آپ سری آپ سری کے اپنے سری رادہ کشوری سیوہ دھام سری دھام وندہون کے کونٹیکٹ نمبروں پر سمپرک کریں اور ریشٹیشن کروائے کیونکہ اسی سیوہ دھام کے سوزنے سے یہ انوشتان ہونے جا رہا ہے دس سے سولے جون کے مدھے تو آشا کرتے ہیں آپ اس انوشتان میں بھی سبھاگیا پرابت کریں گے آئیے یہ سنگ چینل کے مادیم سے پوری دنیا میں ایک سو تراشی دیسوں میں انوشتان پہنچائے جا رہا ہے تو اس سمیہ جو چینل سے جڑ کر کے کتھا کے رسپان کر رہے ہیں وہ بھی کر پیا ٹی وی سکرین پر جو کونٹیکٹ نمبر پریشید ہوتے ہیں ان نمبروں پر سمپرک کریں سیوک کرنے کے لیے یا پھر سدگردیر جی کے مخاربند سے اپنے ایریا میں کتھا سرون کرنے کے لیے فون پہ کر سکتے ہیں گوگل پہ کر سکتے ہیں اور سدگردیر جی کا یوٹیوب چینل جو ہے سنت اندردیر جی مہاراج اس چینل کے ماتگم سے بھی یہ کتھا پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے اس چینل کو بھی اوشہ سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جو اگامی کتھائیں ہیں لگاتار آپ کے موبائل پر دیکھتی رہے ملتی رہے جیسے اگامی کتھا بھی نیو جیلینڈ میں اس کتھا کے بعد تو اس کتھا کبھی آپ گھر بیٹے درشن کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپر اٹھا کر پریم بھاو سے بول دیجئے گا جائے سری رادہ کشوری جائے سری سیوہ دھام بولو ستگردیو بھاگوانے کی بولو کرشن کنائیا لالے کی جائے ہو ساتھ اپنے درشن کر سکتے ہیں ساتھ اپنے درشن کر سکتے ہیں ساتھ اپنے دیں کوٹی شوری سماپرا بھا نرگنم کر می دے بھا سربکاری سوشال بدان اوم شری پرماتمانے نمہ ست گرو دیب تائے نمہ ماتر پتر چرن کمالی بھیو نمہ ماتر پتر چرن کمالی بھیو نمہ ماتر پتر چرن کمالی بھیو نمہ سری برند آبان پرم دھام آیا نمہ رادہ کشوری سیوہ دھام آیا نمہ شری پرمارت گوشال آیا نمہ شری نبگر دھام آیا نمہ ماتر پتر چرن کمالی بھیو 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 نمہ گرور برحمہ گرور وشنوں گرور دیو مہی سوارا گرور ساکشات پر برحمہ تسمائی شری گروہ وے نما سب لوگ ہاں جوڑیے پرنام کیجئے بھگوان پالن کرتا کو جیون کی توفانوں میں پرہو تمہیں ایک سہارا ہو ڈگ مگ ڈگ مگ ڈگ مگ ڈولے نیا تمہیں ناتھ کنارہ تم چالک ہو اس نیا کے تمہیں ایک پتھوارا ہو نمشکار بھگوان تمہیں بھکتوں کا بارم بار نمشکار بھگوان تمہیں بھکتوں کا بارم بار ہو نمشکار بھگوان تمہیں بھکتوں کا بارم بار ہو سردہ روپی بیٹ ہماری چرنوں میں سویکار ہو نمشکار بھگوان تمہیں بھکتوں کا بارم بار ہو نمشکار بھگوان تمہیں بھکتوں کا بار ام بار ہو نمشکار بھگوان تمہیں بھکتوں کا بار ام بار ہو موسیقی 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 رادی شام رادی شام رادی شام رادی شام شریمان آدرنی شرون کمار اگروال جی پریوار اور ان کے سبھی شہیوگی پریواری جن اور سبھی رشتے دار گاندھی میدان میں آئے ہوئی بھاگبت پریمی ماتائیں بہنے بندو ٹی وی کے مادھیم سے ابھی شت سنگ ٹی بی پر شیدھا پرشارن جو دیکھ رہے ہیں یا راتری شاڑے دس بجے سنسکار ٹی بی پر جڑیں گے سنت اندردی مہراج یوٹیوب چینل سبھی شروتا گن سب کا بہت بہت آبھاگ سب کو چطورت دن کی پاون بیلا میں پرنام جائے جائے شری راہ دے ست گردی بھگوان کی جائے ہو بھاگبت مہا پران کی جائے ہو گو ماتا کی شری برندہ ون دھام کی جائے ہو شری آج کے آنند کی جائے ہو رادہ کے شوری سیوہ دھام کی جائے ہو نمہ پاروطی پتھے ہر ہر مہا دے جائے جائے شری راہ دے جائے جائے شری راہ دے بھولی شری ست گردی بھگوان کی جائے ہو چھوڑا پھری کروا مہا جس کو موٹی ہو گئی ہے سنت سماغ مہر کتھا تلسی در لب دوئے ست دارہ اور لکشمی یہ تو سب کے گھر میں ہو شنٹ تلسی داس جی مہاراج کہتے ہیں راجن ارے مہا پورشو مانو شریر میں براز مان آتما ہو سنسار میں دو چیز بڑی در لب ہیں ایک تو سنتوں کا سنگ اور ایک ست سنگ ہری کتھا بھگوان کی پاون کتھا سننے کو مل گئی تو سمجھ لو تم نے بھگوان کا سب کچھ پا لیا بھگوان کے درسن سے بھی زیادہ لاب بھگوان کی کتھا سے ہوتا ہے ہری اننت ہری کتھا اننت بھگوان کی پاون لیلائیں جو ہمارے لیے دوشکر ہیں درلب ہیں وہ آج شرون کمار اگروال جی کے مادیم سے آپ کو سننے کو مل رہی ہیں اور پورا جام تڑا سہر جو ہے دھنی ہوا ہے کرتارت ہوا اس میلے سے اس دھرم سمجھلن سے گاندھی میدان میں یہ میلا ستسنگ کا لگا ہوا ہے آج آدرنیہ ہمارے ابکیل صاحب بھاگوان سمتی کے ادھیاکش موہن جی ملنے کے لئے آئے تھے انہوں نے کہا کہ جب سے جنم لیا ہے تب سے لے کے آج تک ایسا کاری کرم ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس دھرتی پر جام تڑا میں اور یہ اگرمال پروار کی طرف سے آیوجن اتیحاس بن گیا ایسے سنت مہاتمہ کو بلا کر پہلے بھی کتھائیں آپ کی ہوئی ہیں دو پر اس بار جو ہے پبلک سروتا گن اور کاری کرم کا جو نیوجن ہے وہ اتوتم ہوا تو پرسنسہ ہو رہی ہے آپ کے کاری کرم کی آپ کے پریبار نے بڑے ہردے سے اس پاون کتھا کو گیا ہے آیوجت کیا ہے انہوں نے اپنا بھی انبھب بتایا آج موہنجی نے کہا کہ پہلے دن آپ جب آئے تھے تو میرا شگر جو ہے تین سو میں بہت پریشان ہو گیا تھا پر تین دن لگاتار آپ کی کتھا میں بیٹھ کر جو آپ سنا رہے ہیں اس سے میرا پورا شگر جو ہے نورمل ہو گیا ہے ڈیڑھ سو پر شگر آ گیا تین دن میں ہستے ناچتے کھوٹتے تو میں تو روج ہی کہتا ہوں کہ یہ شریمت بھاگوت کتھا نہیں ہے یہ پرم اوشدی ہے سمپونڈ یادی یادی روگوں کو نشٹ کرنے کی سریر میں آئے ہوئے بیماریاں بھی بھاگوت میں آ کر کے آدمی جب ریلیکس ہوتا ہے تو اس کے یہ ڈیپریشن چلے جاتے ہیں تو بی پی سگر یہ سب نورمل ہو جاتا ہے اس لیے سب کام چھوڑ کر اچھی مہاتماؤں کے ستسنگ میں جایا کرو اور اپنے سواست کو اچھا کرو اپنے من کو اچھا کرو بدھی کو اچھا کرو ایک نہیں انیک اُدھارن ہے کتنے لوگوں کا جیبن بدل گیا اس کتھا سے پتر تر گئے پریت مکت ہو گئے اس کتھا کو سرون کر کے پسچوں نے مانو کا سریر دھارن کر لیا کتھا سرون کر کے جن کو گھر کا پتہ نہیں پتہ رہتا نشاں میں دھت ہو کے پڑے رہتے ہیں ان کو پسچ کہتے ہیں گھر سے تو جاتے ہیں نہا دھو کر سج دھج کر اور گھر میں جب آتے ہیں تو انہیں اٹھا کے لاتے ہیں کیچڑ سے پسچ بن جاتے ہیں ایسے انیک پسچوں کو سدھ کر دیا بھاگبت نے اس وانی نے کتنے مانسہ ہری لوگ ساکہ ہری ہو گئے کتنے ویسن میں ڈوبے ہوئے لوگ نر ویسن ہو گئے کتنے بیمار لوگ نروگی ہو گئے اس پاون کتھا کے سرون سے کتنی ستریاں سواہاگن ہو گئیں نہیں تو بدوا ہو جاتی ایسے ککرم پتیوں کے کتنی مہلائیں پروار کو بچا لیں اپنی ویچار دھارہ بدل کر نہیں تو گھر میں آتنک مچاتی رہتی تھی نہ جانے لاکھوں لاکھوں بھارت کی درطی کیا دیش اور ویدیش میں اس کتھانے بھگوان سے جوڑ دی یہ لاکھوں لوگ آج اگر میں کہیں جا پا رہا ہوں دوسرے دیش وں پر یہ سارے گنس کتھا کہیں بھگوان کے پاون چرطروں کو گانے سے جو پنی ملتا ہے اس کا پوزن ہوتا ہے اس لئے پیارے بندو آپ سبھی لوگوں سے یہی آسا ہے کہ آپ بھی اسی طرح بھگوان کے پرچار پرسار میں اپنے جیون کو پون کر اپنے ہی کام اپنے کاموں میں تو سارا سنسار لگا ہوا ہے چیٹی کو دیکھو اپنی دھنا بونی میں لگی رہتی ہے پکشیوں کو دیکھو اپنی دھنا بونی میں لگے رہتے ہیں پسو کو دیکھو اپنے لئے ہی جیتے مرتے ہیں کیا اگر مانب بھی ایسا کرے گا تو پھر مانب کو کیسے کرم یونی مکت یونی کہیں گے آئیے اگر اگر کو تلسی دانجی کے شب اچھے لگے ہیں تو جرور سنت ست سنگ کا سنگ کرو دھن ہوا بیب بیب ہوا پتنی ہوئی بچے ہوئے یہ موسیقی 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 چل کر کے تُو لے رے منا ست سنگ والی گلی تُو چلے رے منا ست سنگ والی گلی تُو چلے رے منا ست سنگ والی گلی تُو چلے رے منا پی پربو جان کا جل رے منا ست سنگ والی گلی تُو چلے رے منا ست سنگ والی گلی تُو چلے رے منا ست سنگ والی گلی تُو چلے رے منا موسیقی 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 ست سنگ والی گلی تو چل رے مانا سہی ست سنگ ایسی جگہ ہے ست سنگ جہاں پوری طرح پرمشانتی پرابت ہوتی ہے اور کیول کتھا میں میں سنا رہا ہوں اتنا نہیں ہے یہ تم اصب انبھاو کر رہے ہو مجھے کئی لوگوں نے ان تین دنوں میں کہا کہ پرمشانتی مل رہی ہے آپ کا پرمشان آپ کی کتھا سن کر تو پھر کیوں چھوڑنا کتھا ست سنگ چنت سدرشن اس دند سے نکلنے کے لیے آوشک ہے کہ ست سنگ روپی دوری کا ہاتھ پکڑے اسے سدگرو کھیچ کر کنارے پر لے آئیں گے بھگوان شکدیو کہنے لگے راجن آج دیوتاؤں کی ماتا جو عادتی ہیں وہ بہت دکھی ہو کر رو رہی ہیں دیوتاؤں کی ماتا اگر رو رہی ہیں تو آپ سب کی ماتا اگر رو رہی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے دیان سے کتھا سن لیں گے تو مجھے لگتا ہے بہت کچھ سانتی پرابت ہوگی بھگوان کی کیسی لیلائیں ہیں وہ کتھائیں سمجھ کر ہمارا جیون ہمیں سمجھ میں آتا ہے بھگوان نے کیوں کیوں اوطار لیے کہاں کہاں اوطار لیے کس کس روپ میں اوطار لیے یہ سب کتھائیں ورڑن ہو رہی ہیں عدتی ماتا اس لیے رو رہی تھی کیونکہ دیوتا جو ہے سورگ سے پتیت ہو گئے اب آپ سوچئے دیوتا سورگ سے پتیت ہو گئے کیسے پتیت ہو گئے یہ کارن سکھ دیو جی کو پوچھ رہے ہیں راجہ پرکشت دیوتا سورگ سے پتیت بھوگی ہو گئے دیوتاوں کو بھوگ کی عادت ہو گئے اور سیوہ کی عادت بھوگ کی عادت سواد کی عادت گھومنے کی عادت کھانے کی عادت سونے کی عادت کوئی بھی عادت ہمیں سب پتن کی اور لے جاتی ہے یہ سب دھیان سنو اس لیے پیارے بندو پان ڈال میں آواز نہیں جا رہی ہے لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں نا بینا کہے بہت بڑیا چلایا دو دن جب سے سمجھا رہے ہیں تب سے بگڑتا ہی جا رہا ہے بھولیے سدگرو دیو بھگوان کی جے ہو کتھا میں اپنا چت لگائیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بہت روچھی کروں اور میں یہ اس میں سمجھانا چاہوں گا کہ آدمی کیسے پتیت ہوتا ہے کیا کرم اس کے بگڑ جاتے ہیں جس سے اس کا پتن ہو جاتا ہے تو پہلا کارن میں نے بتا دیا آدمی کسی بھی چیز کا آدھی ہو جائے گا تو اس کا پتن نشت ہے شورگ کے دیوتاوں کو تو وہ پتا کی سمپتی پرابت ہوئی اس کو کہتے ہیں پتروں کا کلیان پتروں کا آشیرواد ماتا پتا کی شمپتی کو جو پتر بھوگتا ہے وہ ایک دن پتن کے مارگ پر چلا جاتا ہے اشلی دےہتم پتتو نرودرام پترشم ہولم اتارو بھوانی نہ ہیوام نہ بھوجیم یہیوے نہ کرتوام دےوام انریتو نشےوام بھونیا پونیا جس کو انتی چاہیے نرنتر وہ ماتا پتا کی سمپتی کا لالج نہ کرے پتا کی سمپتی کے اوپر ماتا پتا کی سمپتی کے اوپر نہ جانے کتنے بھائیوں میں فائٹنگ ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے بکیل کر کے بیٹھے دونوں بھائی پتا کی سمپتی پر پتا جی نے بٹوارہ غلط کر دیا ہے بکیل کر لیے ہیں روز بحث ہو رہی ہیں پچیس سال ہو گئے کے سالو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ مدر کا کے جلدی سالو ہو جاتا ہے پر جمین کا کے جلدی سالو نہیں ہوتا اسی لئے آپ سب کو کہتے ہوئے مجھے تنک سنکوچ نہیں ہے اپنی محنت کی کمائی سے ماتا پتا کو سیچو پر ان کی کمائی سے خود کو آنند اور بھوگ مت دو ماتا پتا اپنی سویکشاں سے جو آپ کو دیں بول لو اور اسے بڑھانے کا پریتن کرو اس کا بھوگ مت کرو پر دیوتاؤں کو تو سورگ مل گیا کوویر کا کھجانہ مل گیا سب ایشوری مل گئے سب پرکار کے رس پرابت ہو گئے اب جب سب کچھ پرابت ہو گیا بینا کیے تو کائے کو تھپ کرنا کائے کو جب کرنا کائے کو یقی کرنا کائے کو شیوہ کرنا دیوتا شمپن سیوہ آدھی بھول گئے جب دیوتا سیوہ بھول گئے دیان بھول گئے چت لگانا بھول گئے بھجن کرنا بھول گئے تو دیوتاؤں کا دھیرے دھیرے پتن ہونا پرارم بھو گیا اسی لئے شریمت بھاگبت کتھا کہتی ہے کہ اگر تمہیں پرماتما نے پکڑا ہے لکشمی نے پکڑا ہے اور تمہارے کام ستر ہو رہے ہیں تمہارے کام بنتے جا رہے ہیں تم دھنوان ہوتے جا رہے ہیں اور تمہیں دھنوان ہی رہنا ہے تو دان کرو کتھا کرو یگ کرو اناتھا لے بدیا لے دھرمارت کھولو نہیں تو تمہارے دھن کی وردھی رکے گئے اور پتن ہوگا کیوں یہ جو دھن ہے یہی رکشس بن کر کے ہمیں ڈسنے لگتا ہے یاوٹی تتوام درشتام کم دھکمہی سدگرو بھگوان شریف شکدیو کہنے لگے راجن آج ایسا ہو گیا کہ سارے دیوتا دھرتی لوگ پر آ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں گریوی سے جوج کر اور یہ دیوتاوں کے سویم کے کرم کے کارن ہوا دیوتاوں نے شیوہ کرنا بند کر دیا دینا بند کر دیا دھان بند کر دیا شوریہ روشنی نہیں دے رہا تھا چندرما اوشدھی امرت نہیں دے رہا تھا سمدر جل نہیں دے رہا تھا ہوا وائیو نہیں دے رہی تھی سب دیوتاوں دیوتاوں کا پتن ہوا اندر آدھی سارے دیوتا بکشا مانگنے لگے ماتا کو پتا چلا تو روئی مہرشی کشپ کے پاس گئی اور اپنے پتی کو بتایا سوامی میرے پتروں کا پتن ہو گیا ہے آپ کو امارک بتاؤ تو مہرشی کشپ نے کہا میرے پاس کچھ شیس نہیں ہے تیرے پتروں کو مدد کرنے کے لیے میں تو دیان بھجن کر رہا ہوں میں تو سب کچھ پہلے ہی دے چکا ہوں تو سورگ میں اس سمیں کون ہے تو کہا اس سمیں سورگ میں دیتی کے پتر ہیں یعنی کہ دیتیوں کا راسن پرلاہد کے پتر دیرے چن کا پتر بلی اندر کی سنگھاسن پر اندر کی گدھی پر بیٹھا ہوا ہے اہم رمام جیو ستانام تدھرمم لکشنم کرتم مولشی بیگم بھوتو سمیراغوم جاتا ستنم ریحتم چا سیوان کہا راجن دیوتاوں کی سب سیوہ سماپت ہو گئیں اس لئے دیوتاوں کا پرنطہ پتن ہو گیا گریب آدمی تن کی سیوہ کرے اور امیر آدمی دھن کی سیوہ کرے جرورت مند کو دھن پردان کرے ایک آدمی کے پاس کتنا دھن ہونا چاہیے اس کی سویم کی سمست خوشیاں سے پرابت ہوتی رہے سادو سنت دین دین ہین گو آدھی سمست جیو اس کے سیوہ سے اس کے دھن سے پالن ہوتا رہے اس لئے نرنتر جن کو سک چاہیے سورگ چاہیے وہ نرنتر سیوہ کرو دیوتاوں کا پتنی اس لئے ہوا کہ ان کی سیوہ سماپت ہو گئی درشتام سیوہ مولش چھ بیگم سماپت ہو گیا سارا کھیل یہ بھول نہیں ہونی چاہیے پرانی ماتر تم سے اس لئے کتھا سنائی جا رہی ہے پرلاہد کے پوتے اندر کی گدی پر بیٹھ گئے راکشس کیسے بیٹھ گئے کیونکہ بھگوان سری نرشنگ کا بردان تھا پرلاہد اب تمہارے کل میں کوئی راکشس پیدا نہیں ہوگا کیونکہ تم نے بھکتی جو کی ہے مجھے پرسند کیا ہے اور جو مجھے پرسند کر لیتا ہے اس کے کل میں راکشس پیدا نہیں ہوتا کوئی سے پیدا ہوتے ہیں تو کا یگ نارائن بھگوان کی کرپا سے یگ کرنے والے ہی پتر پیدا ہوتے ہیں راجہ بلی نے حجاروں یگ کرے ڈالے اور ان یگیوں کے پرابہ سے ہی راجہ بلی کو اندر آسن پرابت ہو گیا بندو و بہنو اس لئے میں روج کہتا ہوں کہ بنا پوزہ کے بھوجن مت کرو بنا یگ کے بھوجن مت کرو نت یگی کرو یگی کا مطلب کیول اگنی ہوتر نہیں یگی کا مطلب ہے پرشارت کرو پرمارت کرو سیوہ کرو سماج کو اپنے حصے کا دوسروں کو دان کرو ان کو خوشی دو آنند دو جروعت مند کے ساتھ جڑے رہو بدوانوں کے ساتھ آچرن کرو دھنوانوں کا سنگ کرو گریبوں کی مدد کرو مہا پرشوں کا ستسنگ سرون کرو یہ سیوہ ہی تم کو ہمیشہ سورگ میں بنائے رکھیں لابھیانتم کرتم ہو لش یہی سناتن دھرم ہے اور یہی سناتن شبتہ سناتن سکتی ہے پیارے بندو بھگوان شکدیو کہتے ہیں راجن عدتی ماتا کو مہرشی کشپ نے پتروں کے کلیان کے لیے برت بتایا کہ ہی دیوی فاگو نماز کی سکل پکشے کا دسی میں پیو برت ہوتا ہے یہ برت تم کر لو تمہارے پتروں کا گریبی دور ہو جائے گی اور انہیں پنے سورگ پرابت ہو جائے گا بھگوان پرگٹ ہوں گے ان سے بر مانگ لینا پتی کی آگیا پا کر کے جان لے کر ماتا عدتی نے پیو برت کیا فاگو نماز میں چھوویس گھنٹے ماتا عدتی نے ایک آسن پر بیٹھ کر بھگوان نارائن کا دھیان کیا نہ مل گئی نہ مطر اور نہ کف نہ خاسی نہ تھوک نہ پانی پیا ہے اور نہ جیب کے اوپر آیا ہوا کوئی سواد پانی لار کوئی گرہن نہیں کیا ایسا کٹھن برت کیا راتری کے بارے بجے بھگوان ویشنوں کا درشن ہوا بھگوان نارائن نے کہا دیوی اتنا کٹھن برت کیوں کیا ہے کیا چاہیے تو عدتی نے کہا پربو میرے برت سے آپ پرشن ہیں تو میرے پتروں کو پنہ سورگ باپس مل جائے میرے پتر سکھی ہو جائے بھگوان کہنے لگے دیوی تمہارا پنیا اتنا نہیں ہے کہ تم اپنے پتروں کو دان کر سکھی کر سکو تمہارے پتر کرمہین ہو گئے ہیں اور کرمہین نر پاوت نہ ہی کرمہین نر کو کچھ نہیں ملتا ہے دیوی اسی لیے تم اور برت کرو ماتا عدتی نے بھگوان کے کہے انسار سات ورس لگاتار برت کیا اور سات ورس کے برت کے بعد بھگوان کا پنی ادھے ہو گیا عدتی ماتا کا تو بھگوان نے دیوتاؤں کا کلیان کرنے کے لیے عدتی کے ہی گھر میں دیوتاؤں کا چھوٹا بھائی بن کر اوطار لے لیا بھولیے سری بامن بھگوان کی بھگوان وشنو نے بامن بھگوان کا اوطار لے لیا ہے دیوتاؤں کی رکشہ کے لیے باری بھا بھاگبت کیسی کیسی لیلائیں بھگوان تم نے کی ہے دیووں کے کلیان کے لیے جیو کے کلیان کے لیے پرتوی کے کلیان کے لیے ایسی عدود سیوہ بھگوان چھوٹا بھائی بن کر بھی آئے تو سنکوچ نہیں کیا کہ ہم چھوٹے اندر بڑا بھگوان نے کہا نہیں چھوٹا کیا بڑا کیا میں تو سکشم سے سکشم ہوں چیٹی سے بھی چھوٹے جیو ہوتے ہیں دھرتی میں چیٹی سے بھی چھوٹے جیو ہوتے ہیں گھاس بھوس میں میں تو ان سے بھی چھوٹا ہوں انو سے بھی چھوٹا پروٹون سے نوٹرون سے الیکٹرون سے بھی چھوٹا میں تو اتیس سکشم ہوں اس لئے مجھے کوئی سنکوچ نہیں ہے کسی کا چھوٹا بھائی بننے میں مہرشی کشیب کو پتا چلا کہ گھر میں بالک کا جنم ہوا ہے تو دوڑ کر آئے اور برہسپتی برہمڈ کو بلا کر کے بالک کا نامکرن سنسکار کروایا اور پھر یجو پویت دیکھشا سنسکار کروایا پہرے بندوں بہنوں پاون کتھا یہ سکھا رہی ہے کہ جنم لینے کے بعد مانو شریر میں سویم نارائن آئے ہیں تو بھی ماتر سات سال کی عمر میں انہوں نے گروہ منتر لیا ہے سب سے پہلے اور پتا نے انہیں سویم دیکھشا دلوا کر کہا تم برہمڈ کل میں جنم لیے ہو اور تمہیں برہمڈ بامن بن کر آئے ہو بامن منہ ہے تو سب سے پہلے گروہ دھارن کرنا ہے یجو پویت دھارن کرنا ہے کہ بھل بامن کے گھر میں پیدا ہو کر بامن نہیں ہو جاؤ گے برہمڈ کل میں پیدا ہو کر برہمڈ نہیں ہو جاؤ گے اس کے دھارم کا پالن بھی کرنا پڑے گا برہمڈ ہو اکشتری ہو عویش ہو ان کو لاشٹ گیارے برس کے اندر اندر ہی گروہ منتر لے لینا چاہیے دیکشا لے لینی چاہیے اگر ایسا کوئی نہیں کر پا رہے ہیں سو بھاگ نہیں ہے تو وہ درباگی ہیں پھوٹے بھاگ کے ہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم تو بہت مجیدار ہیں ہمارے پاس گاڑی ہیں گھوڑا ہے بنگلہ ہے اچھا کر رہے اگر گروہ نہیں ہے تو کیا بھرک پڑتا ہے ارے بندو ہو تمہیں نہیں پتا مانو کا جنم لینے کے بعد سب سے پہلے گروہ جروری ہے رام نے کیا کرشن نے کیا سوئیم بامن کر رہے ہیں دت بھگوان نے کر رہے ہیں ایک نہیں انیک ادھار نہ ہیں اور تم اپنے آپ میں اٹھلا رہے ہو کھالی پیسہ کما کری ارے جو تم کما رہے ہو یہ سب سنسار تمہارے بھاگ سے تمہیں پرابت ہو رہا ہے اور جس دن تمہارے بھاگ میں نہیں ہوگا اس دن سب چلا جائے گا پھر گروہ گروہ تو ہمارے جیون کا کرتپ ہے گروہ تو ہمارے جیون کی واسطوکتہ ہے گروہ ہمارے جرورت ہے جیون کی گروہ ہمارے جیون کا دھرم ہے اسی لئے بیوہ مت کرو نوکری مت کرو بھوجن مت کرو نید مت کرو کچھ مت کرو پر گروہ بناو اور گروہ مانتر لے کر کے گروہ دھرن کر کے گروہ جیان لے کر کے بھو سے تار جاؤ گے اور سب کچھ پرابت ہوتا ہے اس لئے اپنے پرانوں کی پرتشتہ کرو اپنے پرانوں کو شکتی دو اور وہ شکتی ہوتی ہے گروہ مانتر صدگرو بھگوان کہتے ہیں راجن یہ پرکشت چکرورتی سمرات بامن بھگوان نے دیکشا لے لی یا جو پوی دھرن کر لیا تو بامن بھگوان نے یہ جو پوی دھرن کر کے گروہ مانتر لے کر کے گروہ دیکشا دی اور جب وہ گروہ دکشنا دینے لگے تو پہلے ماں سے دکشنا مانگی پتہ سے مانگی دھرتی سے مانگی آکاس سے مانگی کشی نے آسن دیا کشی نے لنگوٹ پہنا دیا کشی نے ہاتھ میں چھتر پکڑا دیا پر برسپتی برہممن نے کہا کہ یہ دکشنا نہیں چاہیے مجھے مجھے یقی دکشنا چاہیے کہیں یقی ہو رہا ہو وہاں سے دکشنا جو پرابت ہوگی جو پویتر دھن ہوگا شاہے مجھے ایک روپیہ ملے ایک نیا پیسہ ملے پر پویتر دھن کی دکشنا ہی برہممن کا ادھار کرتی ہے تو اس سمیں راجہ بلی نربداجی کے تھرد پر یقی کر رہے تھے برسپتی برہممن نے جب کہا تو بامن بھگوان پیدل پیدل چل پڑے یقی کی طرف راجہ بلی کے یقی میں پہنچے وہاں جا کر سکرہ چاری جی کی نجر پڑی آتے ہوئے بالک کے اوپر بامن بھگوان کی اوپر تو سکرہ چار نے دیکھا سوروپ ایسا دب سوروپ دیکھا کہ سکرہ چار کھڑے ہو گیا سن سے اور راجہ بلی کو کہا ارے شش سامنے سے ساکش برم آ رہے ہے ایسا لگ رہا ہے کہ برم بھالک روپ لے کر آ رہے ہے اگر آج اس برہممن نے تمہاری دکشنا گرہن کر پرپاس میں تمہ ہمیسا کے لیے سورغ کے عدی پتی ہو جاؤ گے کتھا کو سمجھ لے اگر کوئی تیجسوی سچا مہتما تمہارے گھر میں پیر رگ دے اور چرن دھونے کے لیے تمہیں موقع دے دے وہ جل تمہیں پینے کو مل جا وے اور تمہاری سوطن دکشنا کو گرہن کر لے تو تمہارے اُنَّتی تمہارے سکھ تمہارے سوارگ کو پھر کوئی چھنا نہیں سکتا کوئی گرہ کوئی نقشتر کوئی بھی شکتی نہیں جو تمہیں دکھی کر سکتے نبی پرپادو دک کرد مانی نبی د ساستر دھنگر جتانی سواہ سوادھا کار سونے کا بھی گھر بنایا ہو پر مہتما کے چڑ گھر میں نہیں پڑے تو وہ گھر سمسان کے سمان ہے چاہے گھر میں کتنا بھی مہلا گھر میں مارول لگایا ہو کر گھر میں مہتما کے چڑ دھو کر کے جل سے چڑھ ہوا جل سے چھڑکا نہیں ہوا تو وہ گھر سمسان کے سمان ہے سمسان تلیان گریہان تانی نبی پرپاد ہو جس مہتما کو جس گرو کو وید ساسطروں کا سمسط گیان ہے اور جو ماتر اپنی درشتی سے دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ کون ہے ایسے مہتما کو نہیں پوجا تو تمہارا جیون نہ رکھ بانگلے گھوڑے گھاڑی دھن دولت بینک بیلنس سب تمہارے لئے کسی کام کا نہیں ہے تم بھوگ نہیں پاؤ گے اس کا شک تمہیں موقع ہی نہیں ملے گا دن بھوگ نیک کا اور تم یہ دوائی گولیاں کھا 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 جی کے اپنا ٹائم پاس کر دوگی اور سویم گرو بنایا ہے تو تم کون سے کھیت کی مولی ہو پرانی ہو بند ہو بھائی بہن ہو گرو بنانے کا مطلب ہے مندر میں پران پردشت کرنا رام کو اس تحفیت کرنا اپنے سریر میں اپنے چت میں کیا ہے گرو بنانے میں مشکل آپ کے جیون میں گرو بنانے میں مشکل کیا ہے آپ جو گندگی پھیلاتے ہیں اپنے جیون کے لئے نرک بناتے ہیں بس اس سے ڈرتی کہ ہمارا یہ سوک رک جائے گا ہماری موج رک جائیں گی ارے میں کہتا ہوں یہ جو تم کر رہے ہو سوک موج یہ سب نرک میں لے جائیں پر جو میں سوک موج کروانے کا کہہ رہا یہ سب تم بیک کنٹ میں لے جائیں پربو دھام لے جائیں نارن میں لے جائیں گی آنند میں لے جائیں گی گھنس شام کے گھر لے جائیں گی دکشہ لینے میں مشکل کیا ہے ایک ہی مشکل دکشہ لینے میں سب سے زیادہ ہے وہ ہے انڈ اور ماس اور دارو اور یہ تو گرو بناؤ یا مت بناؤ یہ تو جو کر رہا ہے وہ نرکی ہے نرک میں جائے گا اسے اپار کشت میں جانا پڑے گا جیسے کرونا کال میں سب سے زیادہ ماس مچھلی کھانے والے لوگ مرے دارو دھکڑ پینے والے لوگ مر گئے سریر میں یومینٹی رہتی نہیں بس من کی خوشی کے لئے کھاتے رہتے ہو آئیے گرو منتر لیا ہے تو دکشنا دینے کے لئے راجی بلی کہاں پہنچ گئے اور راجہ بلی کہاں ایسے نہیں بھگوان نہیں یہ بدھی دی سدگرو کو کیونکہ بامن بھگوان نرشن باؤدھار کروں گا راجہ بلی کو دان کرنے کے بارے میں بہت آگے مانا گیا تھا راجہ بلی کی مہمہ کیا تھی راجہ بلی راکش ہو کے بھی سورگ کیسے مل گیا اندر کا سنگھ سنگھ کیونکہ راجہ بلی روز یگ اور دان کرتے تھے جو بھی یکتی روز پوز کر کے چاہے ایک نیا پیسہ ہی دان کرتا ہو چاہے ایک روٹی دان کرتا ہو چاہے مٹھی ور آٹا کرتا ہو پر جو نیم سے دان کرتا ہے وہ اندر بنے گا ایک دن سورگ راجہ بنے گا راجہ راجہ اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے سورگ جانا باڑ پنچ ہو جائیں آپ نگر سیوک بج یہ بڑی بات ہے پر اندر کے یہاں جا کر اندر کی گدی پر بیٹھنا تو بہت بڑی بات ہو اس لئے جن کو پرتشتہ چاہیے سمان چاہیے جن کو راجت چاہیے راجت سیوگ چاہیے وہ دھان کرنا سیکھو یقی کرنا سیکھو بھگوان کو پرشن کرنا سیکھو دیوست دلوکم پنیام کرتش بھوان ردرام تد مول دیو آج دیوت آئی سیلئے پج رہے ہیں شوری کروڑوں کلومیٹر دور ہے پر پج رہا ہے کیونکہ وہ دے رہا ہے سماج کو روشنی پھری میں چندرمہ پج رہا ہے انیک دوست ہیں چندرمہ میں تب بھی چندرمہ کی لوگ رات میں اٹھ کر چندرمہ کا درشن کرتے ہیں اور چندرمہ سے پرارت نہ کرتی ہیں مات بہنے کے پتی کی لمبی عمر ہو جائے کیوں کیوں کہ چندرمہ بھی سب کو امرت دے رہا پیڑوں میں پودوں میں پھلوں میں جو رس ہے وہ چندرمہ کا ہی دیا ہوا ہے اس لئے پج رہے اور آپ کلپنا کرو اگر یہ گھڑ تم میں آ جائے دینے کا گھڑ تم میں آ جائے تو تمہاری پوجہ سروتر ہو جائے گی تمہارا جے جے سروتر ہو جائے گا پر تمہاری پرورتی کوئی لا ہو بس کتنا بھی دے دو پیٹ نہیں بھرے گا پر بات کر نہیں کھاؤ گے آپ دیکھ لو آدمی اپنی کمائی کو جب بھرمگان کے نام پر لگاتا ہے دھرم میں لگاتا ہے تو کیسا ہو جاتا دیکھو آج ہمارے سروتر کمائی جی نے بچوں نے کیا کمائی کیا نہیں کمائی بھگوان جانے وہ جانے پر کسی کو کیا پتا تھا سروتر کمار جی کو بارے میں اتنا زیادہ پورا سہر جان گیا ہے کیوں جب ہم اپنی لکشمی کو بھگوان بشنو کو سوپ دیتے ہیں ایسی کتھا کر تب جے جے کار ہوتی ہے دن کی تب دن چمکتا ہے تب دن سکدائی بنتا ہے تب دن آنند دینے والا بنتا ہے تب دن پروبکاری بنتا ہے تب دن سورغ بن جاتا ہے بولیے یہ پانڈال سورغ سے بھی بڑھ کر ہوگا اگر سورغ ایسا ہوگا تو کیا پتا ہے سورغ ایسا کسی مریں گے تب پتا چلے گا سورغ ایسا پر میں کہ رہا ہوں جند پر کتھا میں لکھا سورغ ایسا ہی ہے بیٹھے 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 گلے میں چلری پڑ رہی ہیں بیٹھے بیٹھے گلے میں مالا پڑ رہی ہیں یہ سورگی تو ہے بینا بجے کا سممان مل رہا بھری کا کرا کرا کچھ نہیں اور سممان سب کا ہو رہا ہے سب کو مالا پہن جا رہی ہیں سب کو یہ پنی ہے تمہارا پرگٹ ہو گیا ہے اگروا پروار کے ساتھ 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 پیدا ہو کر سممان مل رہا سمدہ مل رہی ہے آنند لوٹ رہے ہو اور دماغ میں سے ساری چنت آئے ہو رہی ہیں چہرے پر پرشند تہا جا رہی ہے یہ ہی سورگ ہے راج بلی کو بامن بھگوان دیکھ راج بلی نے بامن بھگوان کو پرنام کیا دنڈ بچ گردیو کی آج میرے یگ سالہ کو پویتر کر بامن بھگوان چلے گی سونے کی سنگھ سن پر بٹھایا راج بلی نے پتنی کو شکر بلا کر سونے کی پرانت لائیں سونے کا گنگا ساغر لائیں اور سونے کا گنگا ساغر میں گنگا بھر کر چرن دھونے لگے چرن پرکش لن چرن مرد دھارن کیا تدان ترم نو شرط نام آدم اگ ورن یج پرپن مات آؤ بہن ایسے میں شیوہ دکھاتے رو یہ مد دکھاؤ دیکھئے کوئی سنکوچ کوئی تقلیم مان یہ من میں اتنی بہنکر آندھی اتنی بہنکر برسات ہوئی ہے اس میں تھوڑا بہت ڈشٹرپ ہو گیا ہے تار ادھر ادھر ہو گئے اسی لئے دہیر پوروک بیٹھ کے آنندی لیتے رہو سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو اس سمیں ہو جائے یہ تو تھاکور جی کا جنم کھمبے گرگے لائٹ کے سب پریشانی پر تھاکور جی کا اتنی بڑے گراؤن میں یہ جیسا کتیسا بیجلی کا کارکرم ہے تار بار ادھر ادھر ہل گئے ہو جائیں گے سب سائی چل رہا ایک بار جوردار تالیاں بجا کے بھگوان کا دھنی باج کرو کیونکہ رات پھر بھگوان کا کتھان کاشتھان جو کیتیوں ہیں ایک پھول کو بھی تکلیپ نہیں ہے یہ تو کوئی کرپا ہے کوئی شکتی کام کرتی انوستان میں پیارے بندو راجہ بلی سونی کی پرہ بھر کے ہیرے موتی سے لائے دان کرنے کے لئے بامن بھگوان نے نہیں لیا اگر تم دکشنہ دینا چاہتے ہو تو ایسا کرو مجھ سے تم اپنے گھر میں پوزہ کرو راجہ بلی ہسنے لگے کہنے لگے آپ بہت چھوٹے آپ کیسے پوزہ کریں گے آپ پوزہ آتی ہے راجہ بلی پہچان نہیں پارے وہ کون ہے راجہ بلی نے برہم بھالک جان لیا بھگوان کہنے لگے راجن میں نے گرو منتر لیا ہے دیکھو یہ جو پوزہ دیکھو میں نے گائیتری منتر جاب کرتا ہوں اور مجھے شمپون وید اور کرم کانڈ کا گیان ہے تمہارے گھر میں آج تک جو پوزہ نہ ہوئی ہو وہ پوزہ کر لو کیا پوزہ نہیں ہوئی تمہارے گھر میں جانتا ہوں راجہ بلی نے کہا آپ کیسے جانتے تو بتاؤ تو کہا تمہارے گھر میں پتر پوزہ نہیں ہوئی ہے کبھی اور جس گھر میں پتر پوزہ نہیں ہوئی اس گھر میں ہمیشہ آشانتی بنی رہتی تو راجہ کہنے لگے آپ پوزہ کر دو پھر تو کہا پوزہ کروں گا تو دکشنا تو من چاہی لوں گا جو آپ کہیں گے وہ دکشنا دیں گے پر آپ ہمارے پتروں کی پوزہ کر دو ہمارے پتروں کا کلیان کر دو تو کہا دکشنا پہلے دان کرو بعد میں پوزہ کریں گے کیا دکشنا تو کہا زیادہ نہیں دو پک زمین دے دو راجہ بلی کو بڑے حیرانی ہوئی سن کر دو پک زمین کے بارے میں راجہ بلی کھڑے ہو گئے اور کہا بامن برہم تم نے میرا اپمان کیا ہے اتنے بڑے دانی داتا سے تم نے اتنا کم مانگا ہے اس سے تو میرا اپمان ہو جائے گا سماج میں میرے دوار پر آ کر کہ اتنا مانگو کہ تم ترپت ہو جاؤ بارے راجہ دانی پر بھگوان کہنے لگے راجہ تجھے ابھیمان ہو گیا دان کا تیرا ناس ہو جائے گا اس لئے پر میں تیرا ناس نہیں ہونے دوں گا اس لئے تو آیا ہوں تو کہا ٹھیک ہے ایک پگ جمین میری اچھا سے اور دے دو تیس را پگ راجہ خوشی خوشی سنکلپ کرنے لگے جل لے پتنی کو لے کر آئے ہاتھ میں جل سپاری رکھ سنکلپ پڑھے تب سکرہ چاری نے سوچا کہ یہ بھالک اس طرح کیوں رہا ہے راجہ بھالی زیادہ دینا چاہتا اور یہ بھالک لینا نہیں چاہتا کچھ دال میں کالا ہے کیا بات ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ بچہ کیوں نہیں لے رہا ہے تو سکرہ چارج بھی بڑے یوگی تھے انہوں نے دھیان کیا اور دھیان کیا تو اس بشنو ہے بشنو اور مایہ کر کے تجھے ٹھگنا چاہتے راکش سو کی دوسمن ہے تمہارے کل کا دوسمن ہے تم دان مت کرو اس بھگاؤ پیچھے ہی ماں کھڑی تھی راجہ بلی کہ اس نے سن لیا گرو جی کیا بتا رہے بچے کو پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا کندے بھگوان کو گھر سے نراز مت بھیج تیرا کھلیان نہیں تو نک جائے گا تیرا ناس ہو جائے گا آج ماں ایسی پتنی ایسی دھرمات ماں کہ ڈگمگ ہو رہے تھے گرو جی کے کہنے سے روک لیا دونوں نے سکرہ چار جی کی بات کو نہیں مانا کہ تینوں پک دھان کر دو ایک پک جمین میں دھان کرنے لگے تو سنکلپ میں سارے دھرتی ختم ہو گئی دوسرا پک دھارن کیا سارے برمان ختم ہو گیا راجہ بلی کا ابھیمان دور کرنے کے لیے تیسرا پک رکھنے کو دنیا میں جگہ نہ بچی تو راجہ کی گردن نیچے ہو گئے راجہ چرنوں میں گر پڑا تب پتنی نے کہا سوامی آپ گھورا ہو مد آپ کی دھرم پتنی ہونے کے نات میرے ہوتے ہو آپ دھرم نشت نہیں ہو سکتا آپ دھانی ہیں آپ دھانی رہیں گے ارے تیسرا پک برحمد کا اپنے شریر کے اوپر دھر دو یہ شریر اب کس کام کا سب چلا گیا اس لئے کہا گیا ہے تن من دھن پہلے بھگوان کو گرو کو اپنا من دو پھر بھگوان کو گرو کو دھن دو اور انت تن یہ تینوں سمرپن کرنے کے بعد جب برحم پرمات ما پرسند ہو جاتے تب ہماری دان شریر پر انکت کر دو یہ تن دے دیا شریر سوپ دیا بامن بھگوان کو تتکال بھگوان بھگوان جو ہے چتر بج روپ میں پرگٹ ہو گئے اور کہا میں بشنو میں تمہارا کلیان کرنے آیا ہوں راج بلی تم نے دیوتاؤں کا سورگ دے دو اس کی جگہ پر میں تمہیں خیر ساگر کا واس دے رہا ہوں اسی لیے یہ لیلا کی ہے تو راج بلی نے سورگ باپس دے دیا بھگوان کو اور خیر ساگر بھگوان نے راج بلی کو دے دیا اور گوشنا کر دی بردان دے دیا کہ دنیا میں سورج چاند جب تک رہیں گے راج بلی تیرے جیسا دانی اب کبھی پیدا نہیں ہوگا سرش کی پڑ جے جے کار ہونے لگی راج بلی خیر ساگر میں چلے گئے اور ساتھ میں بھگوان بھشنو بھی چلے گئے ماتا لکشمی بھی چلی گئے اور بھگوان بھشنو خیر ساگر میں راج بلی کے گھر کے محل کے دروازے پر پہرا دینے لگے چوکی داری جو بیقتی تن مندھن سے سیوہ کرتا گرو مہاراج بھگوان کی اس کے دروازے پر سویم بھگوان بھشنو چکر ورت ہو جاتے ہیں اور اس کے گھر کی رکشہ کرتے ہیں کسی پرکار کا حادثہ نہیں ہونے دیتے تت پرم بھرم دروازے پہ بھگوان کھڑے رہے آپ کی رکشہ کے لئے تو نت تن سے من سے دن سے سنت سیوہ گرو سیوہ بھگو سیوہ کرو جو چلا گیا تھا دیوتاؤں کو بھگوان نے دلوا دیا پھر سے سب دیوتا سورگ میں چلے گئے اور اپنے اپنی طرح سے بھگوان کا دھیان بھجن پوزن کرنے لگے اور سب سرشتی کی لیلاؤں کے ساتھ جن مانس کی سیوہ کرنے لگ دیوتا جب سیوہ کرنے لگے تو بھگوان بشنو نے کہا ارے مانو دیوتاؤں کو اگنی ہوتر جرور دینا جس سے ان کا تیج نہ گھٹے اور ان کی بدھی نہ گھٹے دیوتاؤں کو اگر اگنی ہوتر پرابت نہیں ہوا دھرتی سے منو شکے دوارہ تو دیوتاؤں کا تیج سمافت ہو جاتا ہے پھر بارس نہیں آئے گی سمیہ پر پھر فسل نہیں ہوگی سمیہ پر پھر شوری سمیہ پر گڑڑڑی کرے گا چندر ما گڑڑڑی رہا ہوں ہندو کیوں پرتیک منو سرشتی بھوگ رہا دیوتاؤں کو بھوگ رہا ہے سوری چندر ما کو بھوگ رہا ہے اس لئے ہر ایک مانو کو چاہیے کہ وہ ان کی رکشہ کرے ان کو پویتر کرے ان کے ساتھ کھلوان نہ ہو تا وطم پرشان تیوکتام ان کے منو حرطہ کو نشت مت کرو اب اس کتھا کو سنانے کا تاتھ پر کیا ہے اس کتھا کو سنانے کے پیچھے ایک تاتھ پر یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے سیوہ کرنے کی دان کرنے کی مان نیت آگے کتنی گندی گندی جگہ پر پیسے کو خرچ کرتے ہو سرم نہیں آتی جب گھٹکا پھاڑتے ہو اور کھاتے ہو پندرے روپے کا گھٹکا آتا ہے اور اس کو دانتوں سے پھاڑ کر موہ میں ڈال لیتے ہو پڑیا کو پھینک دیتے ہو روڑ کو گندہ کرتے رہتے ہو بس میں بیٹھ کر کہیں بھی پیک مارتے ہو ریل میں بیٹھ کر کہیں بھی تھوکتے ہو ساری دھرتی تمہارے باپ کی ہے جہاں چا تھوک دیا جہاں چا موت لیا جہاں منایا جہاں کر دیا سب کاری کرم یہ دیوتا تم سے ناراج ہو جائیں گے تو کیا ہوگا گلے میں کینسر ہوگا دار نکل جائے گی آدھا سب ختم ہو جائے گا تو جلدی سدھر جاؤ ایسا کیوں کرتے ہو جب تک بھگوان سواس دے انتیم سمیں جب تک چہرہ آپ کا شریر اچھا دکھنا چاہیے اس کے لیے ویشن چھوڑو گندی کھانا چھوڑو گندہ سوچ چھوڑو گندے دوست چھوڑو گندے پہرے دار چھوڑو گندی جگہ چھوڑو اچھی جگہ پر جاؤ سراب کے ٹھیکے پہ ست سنگ میں آؤ کھڑے کھڑے سبجی کھڑے سبجی کھرید سبجی کھرید کھرید من آجائے ٹماتر کھاٹ کے کھا لو ایک دم چکا چک ہو جائے منا کٹھی نہیں مان سدھر جاؤ اس کا تھا کو سنکے جان لو اس کا تھا کو اس کا بھاو سمجھ لو اری ہولی کھیلن آئے نند گام سے نٹ ور نند کسور اری موہنجی کھاں گئے ہمارے سربن کمار نٹ ور نند کسور اری ہائی ہائی نٹ ور نند کسور ہولی کھیلن آئے نند گام سی نٹ ور نند کسور ہولی کھیلن آئے کھاں سی نٹ ور نند کسور ہولی کھیلن آئے نند نگام سے نٹ ور نند کسور نٹ ور نند کسور سکھیلی نٹ ور نند کسور آآ آآ سکھیلی نٹ ور نند کسور ایم اوہ سکھلی ایم اوہ نند سکھلی نند کسور موسیقی 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 تاری دے دے یائی نہ چاہاں اپنی انہوں دے پھولی کھیلن آیو جاں آج جائے رنگ نند کے دو پھولی کھیلن آیو جاں آج جائے رنگ نند کام سے نٹ ورنند کے دو نٹ ورنند کی دو سکیری نٹ ورنند کی دو نٹ ورنند کے دو سکیری نٹ ورنند کے دو پھولی کھیلن آیو جاں آج جائے رنگ نٹ ورنند کے دو پھولی کھیلن آیو جاں آج جائے رنگ نٹ ورنند کے دو پھولی کھیلن آیو جاں آج جائے رنگ نٹ ورنگ نٹ ورنند کے دو پھولی کھیلن آیو جاں آج جائے رنگ نٹ ورنند کے دو من بسیا کے شریمت بھاگوت مہا پران کے اس کو بھی توڑا نیچے کر دیں نا پنگڑی کو اور کر دیں نیچے جب جب ہوئی درم کی ہانی جب جب ہوئی درم کی ہانی باڑے آسور آدم آبے مانی تب تب دھرے پھو بیوے دے سری را حرائی کھا پانے دے سر جن پیرا شری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام جے جے رام بھگوان شکدیو راجہ پریکشت کو کہنے لگے راجن بھگوان وشنو کے پارشد جائی ویجے کا دوسرا اوطار ہوا راہ بھڑ اور کم بھکرڑ کے روپ میں تو بھگوان وشنو کو رام بن کر آنکے ان کے بچن کا پالن کرنا پڑا بھگوان شری وشنو نے تریتا یگ میں ہی اتنے سارے اوطار لیے بامن اوطار بھی تریتا یگ میں ہی ہوا بعد میں بھرہم من کل میں بھگوان ایک اور اوطار لے کر آئے پرشد رام جی کا پھر بھگوان پون اوطار لے کر برحم اوطار میں آئے رام کے روپ میں تو رام جنم سے لے کر بھگوان شری رام کی سمست لیلائیں سنائیں سکش مروپ سے کہا راجر بھگوان شری رام نے پانچ برس کی آئیو میں گروہ منتر لیا گروہ بنایا یجو پہ بھی دھرڑ کیا اور اور بالک پن سے ہی گرہ تیاغ کر گروہ آشرم میں جا کر ادھیان کیا برحم من بن کر کے جیون کو نرمان کیا اور جب برحم من بن کر کے جیون میں بدیا دھرڑ کی تو بھگوان بن کر کے گھر آئے یہی ہماری دیش کی ہندوستان کی یہی آری ورتوں کی آریوں کی پرمپرا ہے کسی بھی جات میں کسی بھی جنم لے کر کے جو اپنے بچپن بھگوان کو برحم من کل میں پیدا کر لیتا ہے بنا لیتا ہے نرمان کر لیتا ہے اس کا سارا جیون دھنی ہو جاتا ہے یعنی کہ شکشہ پدھتی میں برحم چاری رہ کر ودیارتی کو برحم من بن کر کے ودیاد دھن کرنا چاہیے یہ میکالے کی جو شکشہ پدھتی ہے راکششی اس نے ودیارتیوں کے چرطر کو لہو لہان کر رکھا ہے اور چرطر گیا تو سب گیا پھر کچھ رہ نہیں جاتا ہے سیس ودیارتی کال میں تو چرطر کو اس طرح رکھوالی کرو جس سے دھول سے مٹی سے توبھان سے آپ اپنے نتروں کی رکھوالی کرتے ہو تب جیون کی کچھ اچھا ہی جیون میں آئیں گے رام جی نے بشوامیتر جی کے پابن یقی کی رکشا کی سیتہ سویمبر کا پتر ملنے پر بشوامیتر جی رام لکشمن کو جنکپوری لے گئے مارگ میں بھگمان رام نے پوچھا گردیو جنگل میں یہ سلاک پڑی ہوئی ہے یہ سلاک کس کی ہے تو مہرشی کہتے ہیں یہ سلاک گوتمرشی پتنی اہلیا کی ہے مایا کا روپ لے کر اندر نے اہلیا کی پوچھتر پتنی کے ساتھ چھل کیا تھا گوتمرشی نے سمجھ لیا کہ پتنی یوگ نہیں بچی ہے میرے تو سراب دے دیا پتھر کی ہو جاؤ اور اہلیا نے بھی کہا تم جو کہو گے وہ میں سویکار کروں گے گلتی تو ہو گئی پر اس گلتی سے مکت ہونے کا مارک بھی بتاؤ چرطر ہنن کا بوجھ لے کر میں جی نہیں سکتی تو گوتمرشی کہتے ہیں بھگوان سری رام بھگوان سری رام بھگوان سری رام بھگوان جب رام ابتار لیں گے جب ان کی رج تیرے اوپر پڑے گی تب ہی تیرے پاپوں کا خاتمہ ہوگا اس لئے دیوی جب تک ایک آنت میں بیٹھ کے رام کا جاب کرو درس پرس مک منجن پانا کٹت پاپ کہے بید پورا اے دیوی مہا پرسوں کے اس پرس سے ہی سمست پاپوں کا ناس ہو جاتا ہے مہا پرسوں کا مکدرشن ہو جائے تو مانو سب پاپ جل جائیں گے اس لئے کسی اچھے مہاتما کے پاس میں جب جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں سے اٹھنے کی اچھا نہیں ہوتی ہے پھر کیوں پاپوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے دل میں سانتی سانتی آ جاتی ہے درز پرس سوکہ پھوس سوکھی دوب کی گھاس یا شرکے بال اگنی کو دیکھتے ہی جل جاتے ہیں ایسے ہی مہاتما سنت گیانیوں کو دیکھ کے پاپ جل جاتے ہیں بھسم ہو جاتے ہیں اہلیا کے پاپوں کو بھگوان نے اپنے چرن کی رج سے ہی سماپت کر دیا اور اہلیا دیوی بن گئی پر دیوی بننے کے لئے اہلیا نے سو بر استقرام کو جپا اپراد ہو جائے پاپ ہو جائے گلتی ہو جائے ہو جائے ہو جائے کوئی بات نہیں ہے پر بھگوان کے چرنوں میں جا کر اس کا پرائشت کرنا چاہیے گلتی پر گلتی گلتی پر گلتی نہیں کرتے رہنا چاہیے اہم تتم بریہ دما سم جنک پر میں پہنچ گئے تو سیتہ سویمبر ہوا اور سیتہ سویمبر میں آپ سب جانتے ہیں کتھا کو راوڑ آدھی سمست مہارتھی آئے ہوئے تھے پر بھگوان شب اور پاروتی کی کرپا سے راوڑ کو دھنس اٹھانے کا موقع نہیں ملا پراست ہو گیا چلا گیا سارے راجہ مہاراجہ تو بیسے ہی چلے گئے راوڑ کو دیکھ کر کے راوڑ سے نہیں اٹھا تو ہم سے کیسے اٹھے گا تب راجہ جنک کی عجت پر بات آگئی کہ بھئیہ اتنی سندر کنیا کو کوئی ورن کرنے والا ویر سنسار میں نہیں ہے کیا تب اس سوامتر کے پانس میں آ کر کے رونے لگے راجہ جنک کتھا کو سمجھیں جیبن میں کبھی بھی گھر میں لڑکی دیکھنے والے آئیں تو لڑکی دیکھنے والوں سے پہلے اپنے گروہ جی کو کسی سادو یا کسی آچار پنڈت کو جرور بلا کے بٹھا کے رکھو کیوں آپ کے گھر میں کنیا کا کنیا دان کرنے کا سمجھ آیا ہے بیبہ آیا ہے تو کم سے کم چار سے پانچ مہتمہ بولاؤ سادی میں کیونکہ سادی میں پاپیوں کے دھیر لگتے ہی انیک پاپی آتے ہیں سادی میں کوئی دیسی پی کے آتا ہے کوئی انگری جی پی کے آتا ہے کوئی کھینی کھا کے آتا ہے کوئی کھینہ کھا کے آتا ہے کوئی چھینہ کھا کے آتا ہے اور کوئی تو آپ کے ٹینٹ میں ہی آگ لگانے آتا ہے نہ جانے کیا کیا بھاو لے کے آتے ہیں ایسی استطی میں جب مان سممان پر بات آتی ہے تو سادھو سمہار لیتے ہیں گروہ سمہار لیتے ہیں اس لئے گردیو کو رکھو رام کے بیبہ میں گردیو ہیں کرشن کے بیبہ میں گردیو ہیں شب جی کے بیوہ میں گردیو ہیں پر تمہارے بیوہ میں گردیو نہیں ہیں تمہارے بیوہ میں جیجا جرور ہونا سالہ جرور ہونا ماما جرور ہونا انگری جی پی کے دنگل کرنا ایک بار پانڈال میں جو بیٹھیں سب کہو گرو جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہر برات میں دنگل ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے شلو گرو جی سے سنیے کیا کرنا چاہیے کہ او لو کی برسات میں ہمیں ساشتری او لو کی برسات میں اندھیری رات میں اور سرابیوں کی برات میں گنڈوں کی جماعت میں کبھی پیر مت دھریے سابدان ہو جاؤ تم بڑے کوٹ پینٹ سلوہ کر کے چل دیتے ہو برات میں جہاں داروباجی ہو رہی ہے اس برات میں مت جائیے اندھیری رات میں آگے سبھر مت کریے او لو کی برسات میں گھر کے باہر مت نکلیے اور جہاں چار پانچ گنڈے بیٹھے ہوں چلم چھوٹا بیٹھے ہوں وہاں مت بیٹھئے نہیں تو پلس کی جب جی پاتی ہے تو ڈنڈا پہلے سجن پہ پڑھتے ہیں دہر 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 کیونکہ گنڈے تو چالو ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں نہیں سجن پٹتا رہ جاتا ہے اس لئے سنگ کا اثر نہ ہو جائے اس لئے سمل کر پیر رکھو کتنا تمہارا میں چاہتا ہوں بھلا تمہارے پتا ماتا سے بھی زیادہ ہت میرے دل میں تمہارے پرتی چھپا ہوا ہے بیاس پیٹ پر تمہارے ماتا پتا نے کبھی اتنی مہنت نہیں کی تمہارے شدہر نہیں کی تو تم تو چکا چک ہو جاتے کیوں وہ خودی بگڑے ہوئے بچائے تمہیں کہاں سے صدہ رہیں گے پپا جی تو گھٹکا کھا کر کے روٹی کھاتا ہے روٹی کھا کے پھر گھٹکا کھاتا ہے پپا بولو کیا کریں بتاؤ اب پاپا کی پتا جی کی حالت اتنی گم بھیر چل رہی ہے تو بیٹاوں کے اوپر کیا ڈھیکرا بھوڑیں کیا سمجھائیں پورا آوہ کا آوہ خاندان کا خاندان برباد ہوا بیٹھے اب جس گھر میں پتا داروپی کی آوے اور وہاں کوئی سوچے کہ بیٹا یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو بہت گلت بات سپنے رہ جائیں گے کیا ہو رہا ہے بیسوامی ترجی نے راجہ جنہ کو کہا چنتہ نہ کرو تمہاری بیٹی کا بیوہ ہوگا اور تمہارا سممان بھی بچے گا ہم ہے نا چنتہ کیوں کرتے ہو آہا جیسے ہی بیسوامی ترجی نے اپنے اچھیسیوں کو آگیا کی یہ رام آج تمہیں اپنا کاری صدی کرنا پڑے گا جس کے لیے تم دھرتی پر آئے ہو آج لکشمی ملن ہے جاؤ دھنس اٹھاؤ اور اس فویمبر کی سممان کو بڑھاؤ راجہ جنہک مہان راجہ ہیں اور ایسے راجہ کا افمان ہو جائے تو ہمارے جیسے سنت مہتماؤں کا کیا جینا بھگوان شری رام کھڑے ہوئے گردیو کے چن چھوئے آشیرواند لیا تھال مگایا پوجا کا سنکر بھگوان کے دھنس کو پوجن کیا مندھن کیا سنکر بھگوان سے پرارتنا کی مطا پاروتی کو سیتہ نے پرارتنا کی بس پھر کیا ہے دھنس کو ہاتھ لگایا ہے اور دھنس سویمی کھڑا ہو گیا دوری چڑھانے لگے دھنس اپنے آپ ہی ٹوٹ کے دھرتی پر گر پڑا کیوں کسی بھی مہاپرس کا کوئی بھی سامان اگر تمہیں پرارت ہو جائے تو اسے گھر میں رکھ کے پوجا کرو اسے کبھی مت پھینکو کسی مہاتما سنت کے اگر سر کا بال بھی اگر تمہیں مل جائے اپنے گھر میں تو اسے بھی سمہار کر کے ڈب بھی میں رکھ دو اسے بھی تم ایسے سمجھ کے مت پھینک دو کسی بھی مہاپرس کا بھگوان کا بھگوان کے استر کو بھگوان رام جی نے پوجا ہے پوجا ہے پوجا ہے راور نے نہیں پوجا اور راور کے تو گروہ بھی تیسے ہو گروہ کے دھنس کو سس نے نہیں پوجا توڑ کے پھینک دوں گا اٹھا کے پھینک دوں گا میں نے کیلاز پھینک دیا تو اس کا کیا بنتا ہے ایسا اپمان کیا گروہ کا اس لئے دھنس نہیں اٹھا اسی لیے گروہ کی مہمہ کو جو سمجھ گیا وہ ساری دنیا کو سمجھ گیا اس نے سب جان لیا سنگسار دنش ٹوٹنے کے بعد سویمبر کی جو پرکریہ ہوتی ہے جہ جہکار ہوا ماتا سیتھا برمالا لے کے آئیں مالا ڈالنا چاہتی ہیں رام جی نے مالا سویکار نہیں کی گردیو میں نے آپ کے کہنے سے دھنس کو اٹھا لیا ہے سویمبر تو جیت لیا پر یہ جو بیوہا کی پرمپرا ہے یہ بینا ماتا پتا کی آگیا کہ میں کبھی نہیں پورا کروں گا اس لئے گردیو مجھے معاف کر دو میں شیطہ کو پتنی کے روپ میں برن نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر برت لیا سنکلپ لیا ہے دنیا میں کوئی بھی سکھ مجھے پرابت ہوگا وہ پہلے میرے چھوٹے بھائیوں کو ہی پرابت ہو مجھے باد میں جب تک میرے چھوٹوں کا بیوہ نہیں ہوگا تب تک میں بیوہ کرنے والا نہیں ہوں ہائے رام ایسے بھراتا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اگر ایسے بھائی نہ ہوتے تو رامان کا گرند لکھا ہی نہیں جاتا اور کون رام کی اور بھرت کی سنجا دیتا کون لکشمن اور بھرت کی سنجا دیتا اپلہارن دیتا پھر تو جام تاڑا میں بھی تو چار چار بھائی ہیں کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کیوں یہ تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے میں ہی لگے پڑے یہ ایک دوسرے کو کھیچا تانی کر رہے ہیں ایک کھڑکی بھی کسی کے حصے میں جیادہ آ گئی ہے اس کے لیے رو جٹھانی لڑتی ہے دیورانی سے تیروں ستیا نہ سہ جائے تیروں چھوڑا مر جائے تیروں چھوڑی مر جائے تیروں پتی مر جائے تو بدوان ہو جائے تمہیں ایک کھڑکی ایک کھڑکی زیادہ لے لیے حصے میں تم نے کونہ زیادہ لے لیا ہے گھر کا اے بتاؤ سانس دو جھاڑو لائے تھی جھاڑو لے لیے بھر جھاڑو پہ اوپر لڑ رہی ہے اب ایسے بھائیوں کا اتیاز کون لکھے گا یہ کھوڑے کرکٹ کو کون لکھے گا کچھ تو اچھا کرو کہ چلنا تو روڑ کا ہاں جی سنیتا جی اوہ سنیتا جی سرون کمار کی پتنی جی ہماری بھی سن لو نہ گلہ سوکھ رہے نہ میرا کائے کے لیے خرچہ ہو رہا ہے یہ تو سب بگاڑ ہوئے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے یہ کبھی کسی کے ہوئے تو تمہارے ہو جائیں گے کتھا سنو اسی میں چلی گے تین گھنٹے روج کی کتھا اسی میں جا رہی ہے ایک تو کتھا میں بولا اور سمان دو ٹرک کی ٹرک بھر کے جو جہاں آئے گا پیٹ جائے گا چپ چپ نہیں بیٹے گا تو جائے گا مت آئے آیوجن بڑی مسکر سے پوری جندگی میں ساٹھ سال کی عمر میں کتھا جیسے تیسے ہوئی ہے اس کو لپک لو چتنی ہو سکے لپک لو لپک لو اس سے کلیان ہوگا اتھتی مہمانوں کا بھی ستکار ہو پر جاندہ گچر گچر مت کرو بس کرو پر جاندہ پریشان نہ ہو کتھا تو سنو رات کو آندھی میں اڑ جاتا ٹینٹ یہ بھی رشتے دار نہیں آنے والا تھا سم ملے ملائے پہ آتے ہیں چکا چک ہو تو آ جاتے ہیں فون کر کر کے آ رہے ہیں جگہ ہے کہ آگے سوپاں کھالی ہے کہ تب آ رہے ہیں ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا کتھا ایسے رشتے دار اچھے ہوتے تو پہلے آگے بیٹھتے نا ناراج مت ہو جانا رشتے دار ہو مجھے تو کہنا پڑے گا بیاس پیٹ سے نہیں تو تم صدریں گے تھوڑی کل جلدی تھوڑی آئیں گے اور میں چاہتا ہوں جلدی آئیں جیدہ جیدہ لے کے جائیں ہاں سے اپنے بال گوپال کو ناتی پوتے کو دیں آچی روائے ہے لاشٹ لاشٹ میں دعوت میں آتے ہیں تو جھوٹی کوٹی سبجی ملتی ہے ٹوٹے بھوٹے بو ملتے سموں سے کچوڑی کا چورا ملتا ہے کہا پھائیدہ ہے پھر آ کر پہلے آجا پریس پریس لے لو صوفہ پہ بیٹھنا ہے تو پہلے آؤ پیچھے آؤ اور صوفہ پہ بیٹھو یہ بھی تو اپنا دیئے ایک طرح کا مہتمہ کہے بغیر مان نہیں سکتے کیوں کہ اس کے بغیر سروتہ اور مہمان بھی صدرنے والے نہیں ہیں ہیں تو مہمان ہیں تو انسانی اسی دھرتی پہ رہتے ہیں بھدھی تو وہی ہے میرے سب اپنے ہی اسی لیے کہہ رہا ہوں میں کسی کو بھی کم لاپرابت ہو ایسا نہیں سوچتا زیادہ لاپرابت ہو زیادہ لاپرابت ہو مارا اتنی کتھا کہہ دی اتنا گیت گا دیا اتنے درشتانت دی کہ چلنا تو روڑ کا چلنا تو روڑ کا چائے پھر کیوں نہ ہو اور بیٹھنا تو سام کو بھائی کے پاس چاہے بیر کیوں نہ ہو کتنی بھی لڑائی ہو بھائیہ سے اور سام کو بھائی کے پاس بھی بیٹھ ہوا کر کے ہے کیسا کلیو گایا ہے بھائی سے کوٹ کا چہری اور اس محلے کے پاس میں جا کر کے تین گھنٹے سے بچر 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 کچر 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 جو جاتی کا نا پاتی کا نا گوتر کا نا گھر کا نا مکان کا نا سمجھے ٹرک کی ٹرک مچھلی کھا گیا اس کے ساتھ میں سیکنڈ میں سیکنڈ ہیلو 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 اور ایک ماں کا دودھ پی کے بڑے ہوئے ان کو دے دو دے دو ہا 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 بیشتہ میتری جی نے کہا رام چنتہ مت کرو سب ہو جائے گا سیگر پتر لکھا تیز دوڑنے والے گھوڑے پر دور بھار پال کو بھیج دیا جاؤ ایوڈیا جاؤ ایوڈیا میں گئے اور راجہ دسرت کو پتر پڑھا کر سنایا کی پرپت جیسے ہی پتر کو دیکھا راجہ دسرت نے اس پہ لکھا تھا جنک شتہ سیتہ کا بیوہ شری رام کے ساتھ نشت کر دیا گیا ہے بیشتہ میتری جی کی انمتی سے ساگیا سے تو راجہ دسرت دوڑ پڑے خودک گئے ہسنے لگے دوڑ کر کوشلیا کے پاس پہنچ کوشلیا آج ہمارا گھر دھنی ہو گیا جنک جیسے راجہ کی پتری ہمارے گھر کی بہو بننے والی ہے یہ پتر آیا ہے تینوں رانیوں کو سندیش دیا دونوں بھراتاؤں کو بلا لیا بھرات اور سترگھن کو سیگ رہی اور بششت جی کو بلا کر کے بھرات تیار ہو گئی چل دیئے چلو بھرات میں کون کون چلنا چاہتے دارو باز ایک بھی نہیں جائے گا نہ مچھلی باز جائے گا ایک بھی بکڑا چھاپ نہیں جائے گا بھرات میں جن کو بکڑا چھوڑنا ہے کنٹھی مالا ڈالنی ہے وہ تیار ہو جاؤ بھرات میں پڑا کر رہی ہے پورسوں میں نہ ہاتھ کھڑے ہو رہے لکوا ہو کے بیٹھے ہو کیا ارے گروہ جی آج تو سنڈے ہے تم نے پکڑ کے ڈال لیو پانڈال میں کان کرے نہیں تو آج بڑے ہٹے کھٹے بکڑے مارے جاتے آپ کی بجے سے مہاتمہ آج ہم پانڈال میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں تو ہم تو آج کسائی کی دکان پر کھڑے ہوتے پانچ بجے پر آپ نے کرپا کر دی آج کئی بکڑوں کی جان بچ گئی آپ کی بجے سے مہراج مجھے تو اسی بات کپن مل رہا رام جی کے گھر سے اسی بات کی جے جے کار مل رہی ہے کہ بکڑوں کی جان بچاتا گھوم رہا ہوں مچھلیوں کو پانی میں کودکتے پودکتے دیکھ رہا ہوں آج بہت کم مچھلی مری ہوں گی اڑوس پڑوس میں کیوں سب خریدنے والے ادھر ہی کھڑے دکاندار سوچ رہے ہوں گے آج کیا بچے آچار سہیتہ لگی ہے اس لئے لوگ نہیں آ رہے کیا نہ اس لئے نہیں آ رہے ہیں آج جام تاڑا کے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جیون میں جو کر رہے تھے وہ گلت تھا جو آج مہاتمہ سمجھا رہے ہیں یہی سہی ہے تو اب ہمیں سہی رستے پہ چلنا چاہیے جو بھٹک گیا بھٹک گیا پر لوٹ کے گھر آ گیا سام کو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے اگر آپ سدھر گئے تو آپ کو بھگڑا ہوا نہیں کہیں گے پر مہاتمہ اپنے ہردے سے لگا لیں گے راجہ رام جی کی عجب برات عبد سے مثلا چلی راجہ رام جی کی عجب برات عبد سے مثلا چلی راجہ رام جی کی عجب برات عبد سے مثلا چلی راجہ رام جی کی عجب برات عبد سے مثلا چلی راجہ رام عجب برات عبد سے مثلا چلی راجہ رام جی کی عجب برات عبد سے مثلا چلی را جارا مجی کی عجب بنا اب جسی نتنا چلی موسیقی کھا بات ہے موسیقی 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 سیاپتی رام چندر بھگوان کی سیتا سویمبر ہوا بھگوان سری رام کے ساتھ لکشمن بھرت سترگن کا بھی بیوہ مانڈبی ارملا شرط کرتی سے ہوا جنک راجہ کے چھوٹے ورہاتہ کی کنیاوں کے ساتھ میں بیوہ ہو گیا سیتا کے ساتھ پربو رام جی کا سمپن ہوا پانی گرہن پابن بدائی ہو گئی ایوڈیا میں بھرات آگئی لے کر کے دولہ گرہن پہنچ گئے رام لکشمن سیتا بھرت گروہ وششت جی نے سب کو گرہست کا ستسنگ دیا جان دیا اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ مندودری نے ماں کرنا منترہ نے کےکئی کو بھڑکا کر کے رام کو بن بھیج دیا رام بن چلے گئے بن جا کر کے رام جی کے ہی کتھا آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ سیتا جی کا حرن ہوا اور سیتا حرن کے ساتھ ہی سبری کا کلیان کرتے ہوئے کسکندہ کی راجدھانی کا شگریب کا کلیان کرتے ہوئے پابن ستہنومان کے سہتہ سے سیتا کا پتا پتا اور اس کے بعد بھگوان بشنوں نے رام بن کر کے جائی اور ویجے کو راوڑ اور کمب کرڑ کے روپ میں مار کر ان کا دوسرا جنم سفل کیا تب بھگوان سکدیو کہنے لگے راجن ایک بار دھرتی کے اوپر بہن کر پاپ بڑھ گیا چاروں طرف دھرتی پر ہاہا کار مچنے لگا کہیں بھی دھرتی پر شانتی نہیں مل رہی تھی بھوکم پا رہے تھے بار بار دھرتی کام پر رہی تھی پاپ کی وجہ سے تو دھرتی ماتا کی اوپر جب پاپ کا بوجھ بڑھ گیا تو دھرتی کہاں گئی گوو ماتا کی شرن میں گئی گوو ماتا نے دھرتی کو سوست کیا کہا دیوی دھرتی تم چنتان کرو میں تمہاری تکلیف سمجھتی ہوں پر جیسے ہی دھرتی گوو ماتا کی شرن میں گئی تو کلیو دعاپر کا انت ہو رہا تھا تب ہی سب طرف سے گائے کی اوپر بھی اکرمن کر دیا دوستوں نے لاچہ رونے گائے کو مارنے لگے بیلوں کو کاٹنے لگے پھر گائے کو کاٹ کاٹ کر کھانے لگے تو گائے بھی دکھی ہو گئی تب گوو ماتا برمہ جی کے پاس گئی اور برمہ کو لے کر بھائکنٹ میں گوو لوک میں گئی اب یہ کتھا یہ کہہ رہی ہے کہ دھرتی کے اوپر جب پاپ بڑھتا ہے تو دھرتی کامپتی ہے ہلتی ہے ڈرتی ہے اور دھرتی جب بار بار کامپتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ پاپ بڑھ رہا ہے اور اس پاپ کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ ہے گوو ماتا اور گوو ماتا تو یہ جتنا پانڈال بھرا ہوا ہے چکا چک یہاں سے وہاں تک پورا گاندی میدان ان میں سے دو پرسنٹ لوگوں کے پاس میں بھی گوو ماتا نہیں ہے تو تمہارے پاپوں کو کون حرن کرے گا کیسے پاپ کا حرن ہوگا اس لیے ہر گھر گو ہونی چاہیے ہندو کے ہر گھر گو ہونی چاہیے گھر پر صفیدہ نہیں ہے تو ہمارے جیسے انیک مہاتماؤں نے بڑی بڑی گو سالہیں کھول رکھی ہیں آپ کے نام کی ایک گھائے اس گو سالہ میں رکھو ہر سال چارہ بھیجواؤں ہر سال ڈیب بھیجواؤں چھری بھیجواؤں چنی بھیجواؤں کچھ بھی کما کر دو روپے بچاؤں پیٹ میں سے ایک روپے بچاؤں گل لک میں ڈال کر گائے کے نام کا روٹی بھی نکالتے ہوں گے تو گائے نہیں ملتی ہے ایک روٹی کھلانے کا ہے تو ایک روپیا ڈالتے رہو گل لک میں ایک روٹی کے نام کا آج روٹی ایک روپے میں آتی نہیں ہے پندرہ بیس روپے میں روٹی ملتی ہے ہوتل بھے تو بیس روپے ڈالو دس روپے میں ملتی ہے دس روپے ڈالو سمیہ آنے پر وہی گل لک توڑ کر کے وہ گوائے سالہ میں ڈال دو تمہارا بھوجن تمہاری روٹی کا پھل تمہیں پرابت ہوگا یہ سادھن بتا رہا ہوں سرلتہ بتا رہا ہوں مجھے تو نہیں کہا پر یہ سب صفدہ گھر میں اپلپد ہے تو کرو سبجی کھریدنے جاتی ہو دو چار روپے بچتے ہیں چردے چردے ان کو ڈال کے جا کے گھر میں ڈال دو گوو مطا کے نام پر بچوں کے لیے پتی کے لیے کھرید لیا بھوجن اب گوو کا نہیں ہے تو گوو کے لیے بچا ہوا اور سکھا ڈال دو دو چار روپے بچتے ہیں تو ڈال دینا چاہیے اور گائے کے جتنے پیسے میں بتا رہا ہوں اتنے تو بھرگنی آپ کری لیتے ہو کم زیادہ کرتے ہی دکاندار کے پاس جا کر اس کے موہ مانگے کون سبجی کا پیسہ دیتا ہے ماتائیں تو کبھی نہیں دیں گی تو جتنا تم گھٹاتی ہو اتنا گوو کے نام سے ضرور گل لگ میں ڈال دو اور سمیہ آنے پر گائے کا بھوجن ارپن کراؤ کیوں آج جو کتھا تم سن رہے ہو وہ اس گوپال کی کتھا ہے یدہ یدہ ہی دھرمش گلانی ربھوٹی بھارت اب یتھانم دھرمش تداتمانم سرجامیہم دھرم سنسطھاپنا اور تھائے سم بھوامی اگے اگے پریتران آئے سادھونا بیناس آئے چا دوش کرتا دوشتوں کا بیناس کرنے اور سادھووں کی پویتر بیج پرانیوں کی رکشہ کرنے میرا اوطار ہوتا رہتا ہے دھرم کی سنسطھاپنا مانے پنہ ستھاپنا کرنے کے لیے بھی میرا سنسطان ہوتا ہے اس لئے راجن بھگوان بشنوں نے ماتا گو کی رکشہ کرنے کا بچن لے لیا یہ گو ما آپ ہیں تو یہ گو لوگ ہے اور اس گو لوگ میں ہی میرا باس ہے اس لئے یہ گو ما تا آپ جائیے اور تھوڑے سمیں کے لیے دھرٹی کو سنتو سدو دہر دو کہ میں آنے والا ہوں تو بھگوان بشنوں نے جب دیا تو یہ تیسرا عبطار ہوا جائے بجے کا اور اس مار بھگوان کے ہی کل میں اس کا عبطار ہوا راکسسوں کا بھگوان کے گھر میں اور تھا سورسین راجہ کی پتری باسدیو کی بہن کے گھر میں شیشو پال اور دنت بھکر کا جنم ہوا کبھی کبھی دشمن باہر سے زیادہ گھر میں پیدا ہوتے ہیں یہ دھیان رکھنا دشمن باہر کا جو ہوتا ہے اس سے ہر حال میں لڑا جا سکتا ہے پر گھر کے دشمن سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جہدہ تر دشمن اپنے گھر کے ہی ہوتے ہیں جن کو آپ اپنا مانتے ہیں ان میں سے ہی بہت بڑا کاٹنے والا کھیڑا پیدا ہو جاتا ہے سوارت کے بس آج تک جس بھی گھر کا جس کھل کا ناس ہوا ہے وہ کھل کے لوگوں کی بجے سے ہوا ہے آج تک کسی مہتما سنت کا بربادی ہوئی ہے تو وہ ان کے زیادہ چاہنے والوں کے دشتہ کی بجے سے ہوئی ہے آج تک ماتا پتاؤں نے جہر کھا کے موت کی ہے تو وہ اپنے پتروں کی بجے سے ہی کی ہے کہ اپنوں سے بچ کر تم رہنا دشمن کیا کرے جمانا اپنوں سے بچ کے بہت کٹھی نہیں ہے بچنا دشمن سے آدمی ساوڑھان رہتا ہے پر اپنوں سے تو آدمی ساوڑھان نہیں رہتا ہے اور آپ ساوڑھان نہیں اس لئے خطرہ ہو جاتا ہے سنکٹ آجاتا ہے حادثہ ہو جاتا ہے گو ماتا دھرتی پر آگی اور دھرتی کو سمجھانے لگی دیوی بس تھوڑے ہی دن میں آگمن ہونے والا ہے تیرے پاپوں کا انت کرنے والے کا تیرا دھرمپتی آئے گا پالنہار آئے گا اور میری سیوا کرنے والا آئے گا سارے دیوتاؤں کو پتہ چل گیا بھگوان نے گھوشنا کر دی ہے دھرتی پر جانے کی پاپ لوک میں مرتو لوک میں بھوگ لوک میں جانے کی مانو لیلا کرنے کی بھگوان نے گھوشنا کر دی ہے بھگوان نے گھوشنا کر دی کہ بھادرپد کی اشتمی کو بارے بجے میں راکمن ہوگا مطرہ کے راجہ اگرشین کی پتری کے نمیت میرا عبطرن ہوگا اور بھگوان نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں جیل میں عبطار لے کر آؤں گا میں بندھی میں بندن گرہ میں رہ کر جلب لوں گا آہارے میرے کرشنا آج جن کی جگہ جگہ کتھا ہو رہی ہے پوجہ ہو رہی ہے دیکھو ان کا جنم جل جیل میں ہوا آئے بولو اور تمہارے بچوں کا جنم ہو رہا ہے بہت بڑے پچاس کروڑ کے ہسپیٹل مرے کتہ نہ پوچھ رہا ان کو بولو پچاس کروڑ روپے کا ہسپیٹل کئی لوگوں کے پاس میں تو اتنا پیسہ ہے کہ جام تڑا کے ہسپیٹل میں ڈیلیوری تک نہ کرواتے اپنی بی بی کی سیدھا دھنواد لے جائیں گے آس انسول لے جائیں گے کلکتہ لے جائیں گے کہیں بھی لے جاؤ پلہ پیدا ہونے والا کہیں بھی لے جاؤ کچھ نہ ہو نا اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے کوئی پہچاننے والا نہیں ہے یہ دھیان کر لو جیل میں پیدا ہونے کے بعد بھگوان کی جائے جیکار کیسی ہو رہی ہے کیوں بینا تیاک کے بینا سنگھرس کے بینا تپسیاں کے بینا جھیلے کچھ نہیں ملتا سنسار میں مارا پھولی پھولی کھا رہے ہیں پتہ چل نہیں رہا کیا ہو رہا ہے نون تے لکڑی کیسے یس ہوگا کیسے کرتی ہوگی کیسے جائے جیکار ہوگا مشکلیں تو میں سب بتاؤں گا کتھا میں بھگوان کی کیسی مشکلیں بچپن میں ہیں برمہ کے بڑے پتر منو اور ستروپا نے تپسیا کی اسی تپسیاں کا پھل ہے کہ آج وہی بھگوان کشن کے بھی ماتا پتہ بنے ہیں اسی یگ میں آ کر مارا تپسیاں کا پھل ہے دیوکی کا بیوہ ہوا باسو دیو جی کے ساتھ دیوکی کو بیدا کر رہے ہیں سب دیو متھرہ نریش بس دیو لے کر جا رہے ہیں دیوکی کو پتنی بنا کر اچانک ان کا چچے رہا بھائی کنس آ کر رتھ پر بیٹھ گیا اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی کہاں نہیں 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 میں جاؤں گا چھوڑنے میں جاؤں گا چھوڑنے بیسے کنس جب رتھ میں بیٹھا تب ہی سب کو سگن ہو گیا تھا کہ اب کچھ برا ہونے والا ہے کیوں کنس کے بارے میں بچپن سے ہی متھرہ میں پتا تھا کہ اس کی سکل سورت جو دیکھ لے اس کا کام بگڑ جائے گا یہ دشت ہے لاچار بچپن سے ہی نکمہ تھا کسی کسی آدمی کی پرچھائیں میں اتنا دوست ہوتا ہے کہ پیڑ تک کو سکھا ڈالتا ہے کسی کسی آدمی کی پرچھائیں اتنی دشت ہوتی ہے کہ اچار کو سڑا دیتی ہے اچار کو بھپوندہ لگا دیتی ہے ہمارا گروہ جی آپ تو سب جانتے ہیں آپ صحیح بتا رہے ہیں ہماری ساسو ماتا بھی ایسا بتایا کرتی تھی پہلے کہ بری پرچھائیں سے اچار بھی خراب ہو جاتا ہے بری پرچھائیں سے پیڑ پودھے بھی سوک جاتے ہیں اس لئے درجن آدمی کی پرچھائیں نہیں پڑنی چاہیے تمہارے اوپر نہیں تو تمہارا سریر نشٹ برشت بدھی خشٹ برشت ہو جائے گے بچو درجن کی سنگت بری بھلوسائیں کو تراث بھگوان چاہے کتنا بھی تراث دے وے تو بھی بھگوان کو ہی پکڑ کے رکھو اور دشت آتما مطر چاہے تمہیں سونے کی روٹی کھلاوے اسے بلکل مت پکڑو کیوں کہ وہ پگ پگ پر ستائے گا اور بھگوان دو چار دن تکلیف دے گا بعد میں گود میں کھلائے گا پیار کرے گا محبت کرے گا اسی لئے اپنے سائیں منے بھگوان اپنے ہشت سے چاہے جتنا مار کھاؤ پر سنگ بھگوان کا ہی کرو جس بہن کو تُو لے جا رہا ہے وہی تیرا کال ہے وہی تیرا کال ہے وہی تیرا کال ہے کنس سمجھا نہیں کیونکہ اچانک تُوپان آیا بارس آئی بازل گرجنے لگے کنس کو سمجھا ہی نہیں کیا آکاس بانی ہوئی ہے دوہی تم ندہ سان سب دوں کریات منا دوسری بار آکاس بانی ہوئی کہ دیوکی کا پتر ہی تجھے مارے گا کنس پھر بھی نہیں سمجھا تیسری بار بجلیاں تڑکیں بادل گرجے اور شانک ہو گئے تواکاس رانی ہوئی دیوکی کا آٹھوا گرب ہی تیرا کال ہے کال ہے کال ہے کنس نے تلوار کھیچ لی دیوکی کے بال پکڑ لی اور رت سے نیچے اتار لیا گتھو ہی بینی بالوں میں لگا ہوا پھول توڑ کے مروڑ کے بھیک دیا بال کھلے کر دی اور مارنے کے لیے آتر ہو گیا تلوار سے باسدیو نے اپنی پتنی کی رکشہ ہے تو باسدیو نے ہاتھ پکڑ لیا کنس کا اے مطر کنس یہ تمہاری بہن نہیں ہے یہ میری پتنی ہو گئی ہے اور پتنی ہونے کے ناتے پتی کا دھرم ہے کہ جب تک پتی کا سر جندہ ہے تب تک پتنی کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا ہے یہ پتی کا دھرم ہے پر تو میرے مطر ہو اس لیے تلوار کا بدلہ تلوار سے نہیں مطر میں پتنی کو بھی مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا اور مطر کو بھی مرتے دیکھ نہیں سکتا اس لیے بندھو تجھے بھرم ہو گیا ہے اپنی بہن کے پتر کے مر جانے کا مار دینے کا دیو کی ایسی نہیں ہے کہ اس کے ادھر سے ایسے بالک پیدا ہوں گے جو تجھے ماریں گے پر تُو اتنا پاپی ہو چکا ہے کہ تجھے اپنی بہن پر بھی بشواث نہیں ہے آدمی جب مہا پاپ میں ڈوب جاتا ہے تو اسے ہر چیز سے ڈر لگنے لگتا ہے پھر اسے کسی کا بشواث نہیں رہتا اور بشواث کی کمجوری ہی بتاتی ہے کہ ان کے اندر کوئی پاپ ستا رہا ہے جس کو جو کرنا ہے کرے پر ہمارا تو پورا بشواث رہے جب پاپ ہی نہیں ہے تو ڈر کیسا اور ابشواث کیسا باسدیو نے کہا کنس تمہاری بدھی نہیں مان رہی ہے تو لوگ ہمیں ہتگڑی ڈال دو اور اپنی نظر قید کر لو اپنے بندن گرہ میں ڈال دو میرے سب آٹھ بچے ہو جائیں گے جب تک میں تمہاری قید میں رہنے کو تیار ہوں پر مجھے لڑائی پسند نہیں ہے کنس کو بات سمجھ میں آ گئی کیوں جیدڑ کی موت آتی ہے تو کدھر جاتا ہے ہاں گاؤں کی طرف کنس نے رت پاپس کر لیا اور مطرہ کی طرف لوٹ گیا مطرہ میں جا کر کے دونوں پتی پتنی باسدیو دیوکی کو بندی گرہ میں ڈال دیا پتا اگرسین مہاراج نے پرتشود کیا تو بوڑھے پتا کی اوپر بھی چڑھ بیٹھا مکٹ تار کے اپنے ماتھے پہ چڑھا لیا اور ساری سینہ کو کہنے لگا میں تمہارا ہاتھ سے راجہ ہوں میں بھگوان ہوں میری پویا کرو اور اس بڑھے کو بھی ڈال دو پتا کو بھی جیل میں ڈال دیا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہتا ساید جو سمپتی پانے کے لیے اپنے ماتا پتا کو دکھی کر دے جو اپنی بہن جمائی کو بھی جیل میں ڈال دے ایسے بھراتہ کا کیا کریں گے سنسار کنس نے یہ صد کر دیا کہ میں ہی بھگوان ہوں کلیوکہ اور لوگ بھی پاگل ہوتے ہیں لوگوں کو کیا ہے لوگوں کو تو آنند لوٹنا ہے مال لوٹنا ہے تو بھگوان کیجئے بھگوان کیجئے کنس کیجئے کرنے لگے لوگ آدھے سے زیادہ سینہ کنس کی ہو گئی بہت سارے برہمان کنس کے ہو گئے بہت سارے چھتری کنس کے ہو گئے اور بھگوان مان کے پوجہ کرنے لگے کنس کی پہلا بھالک ہوا بدتون کرمم بھوینت جاتام جیل میں ڈال دیا اور جیل میں پہلے بچے کا سمیں ہو گیا بنائیے کہ جیل بغیرہ جیل کی جھانکی ہے کیا نہیں ہے کھالی بال گوپا نند شودہ کی ہے نند اُتصر کی جھانکی ہے نا ٹھیک ہے پہلے بچے کو جنم ہوا اور پہلے بچے کے جنم کے ساتھ ہی با سدیو جی نے نیم کا پالن کر کے پہلے بچے کو کنس کو دے دیا کنس نے پہلے بچے کو گود ملے کے مارنے سے کنس کے من میں ڈر پیدا ہو رہا کہ بال ہتیا ہو جائے گی اور پہلا بچہ تو میرا ہتیا رہا نہیں میرا ہتیا کرنے والا تو آٹھوہ ہے اگر میں نے پہلے بھانچے کو مار دیا تو بھانچہ اور بھانچی کو مارنے کا تو مہا پاپ لگتا ہے گو ہتیا لگ جائے گی اتنی ہی دیر میں نارد آگے نارد نے کہا رہ مورک آکاس وانی سنی ہے ایک کے کر کے چھوڑ دو گے آٹھ ہو جائیں گے پھر سمجھے گا ہی کیسے تجھے آٹھوہ کونسا اور پہلا کونسا ادھر سے گنے گا تو ادھر آٹھوہ نارد جی نے ایسا چکر ڈال دیا پاپی کے پیٹ میں کہ گھڑا بھر جائیں جلدی سے اور بھگوان آ جائیں دھرتے پر کنس نے دیو کی کہ بچے کو پتھر سے کچل کے مارا بند ہو اتنا دشت تھا کنس دوسرے بالک کو بھی کچل کے مارا تیسرے بالک کو بھی کچل کے مارا چوتھے کو پانچوے کو چھٹوے بالک کو بھی کچل کے مار دیا ساتوہ گرب دیوکی کے گرب میں آیا دیوکی رونے لگی ہے بالک ہے مورک تیرا بھاگ پھوٹا ہے جو تُو میری گود میں آیا ہے میری کوک میں آیا ہے ارے تُو کسی بللی کتی کے پیٹ میں چلا جاتا تُو جنب ملتا جیور ملتا پر میں تو سب بچوں کو کھا گئی میں تُجھے بھی نگل جاؤں گی میں تو ہتھیارین ہوں میں صرف جنب دیتی ہوں مارنے کے لیے میں کسی کو پالتی نہیں ہوں تُو میرے پیٹ میں کیوں آیا روہی رہی تھی اتنی ہی دیر میں پتا چلا کہ باسدیو کی جو بڑی پتنی روہنی ہے وہ مترہ کی جیل میں ملنے کے لیے آئیں ہیں روہنی مل رہی ہے باسدیو سے دکھ پوچھ رہی ہے باسدیو رو رو کر روہنی کو بتا رہے ہیں کہ کنس نے ہمارے ساتھ ایسی جاتی کی ہے کنس نے ہمارے جیون کو نشٹ کر دیا ہے کنس اتنی تکلیف دے رہا ہے دیو کی کے چھے بچوں کو کنس نے مار ڈالا کسی لے ہے دیوی تم کچھ کرو دیو کی کے ساتھوہ گرب آ گیا ہے پیٹ میں اس کی رکشہ کرو کہتے ہیں ایسی بھگوان ناراہین نے لیلا کر دی کہ دیو کی کا ساتھوہ گرب روہنی کے گرب ہمیں پرویش ہو گیا یوگ مایا سے کرتا جب کرتا ہے تو سب کچھ اچھا کر دیتا ہے سامرتیوان بھگوان کو کیا کمی ہے لیلا دھاری جو چاہیں سو کر سکتے یوگ مایا کے کارن گرب میں پرویش ہو گیا بالک اور جیل کے پہرے داروں کو بتا دیا کہ گرب پات ہو گیا ساتھوہ بچے کا روہنی بچے کو لے کر کے اپنے گوکل میں چلی گئیں سمیں آیا سمیں آیا تو روہنی نے اسرامن ماس کے سکل پکشے کا دشی میں بلرام جی کو جنم دے دیا گوکل کے نرناری روہنی کا بالک دیکھ کر بڑے پرسند ہوئے پر یسودہ مئیہ کی کوک میں بالک نہیں ہے عمر زیادہ ہو گئی ہے اور آج روہنی کے گرب سے بالک آیا تو سب کو آنند ہوا پر یسودہ مئیہ کا چہرہ دیکھیں تو ساری گوپیاں گوال گوال رونے لگے یہ بھگوان یسودہ نند بابا کتنے اچھے ہیں یسودہ کتنی ساڑیاں کتنے سرنگار گوپیوں کو دان کرتی ہیں پر ان کی گود کیوں نہیں بھر رہی ہے ان کے گھر میں لالا کیوں نہیں آ رہا ہے نند بابا سب کو آنند دیتے ہیں اتنے بھولے سیدھے ہیں پر ان کے گھر میں لالا کیوں نہیں آ رہا ہے آپ نے روہنی کو دیا ہے تو نند بابا یسودہ کو بھی بھگوان لالا دو گوکل کی سمپون گوپیوں نے گیارے دن کا اکھنڈ برت دھارن کر لیا اگر یسودہ کی گود نہیں بھرے گی تو ہم جل نہیں پییں گے کھانا نہیں کھائیں گے بالک نہیں کھلائیں گے اور ہم سویں گے نہیں نرنتر برت کر رہی ہیں اکھنڈ برت کر دیا ہے گوویند ہے پرماتما ہمارے گیارے دن کا پورا برت نرجل برت ہے اس برت کا پھل یسودہ کو پردان کر دینا آپ سمجھو پورا گاؤں گول ہو گیا یسودہ میاں کی خوشی کے لئے اتنی اچھی کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں آدمی جس کے لئے پورا گاؤں ایک ہو جائے گام کرے سو رام کرے رام کرے سو گام کرے ایک گاؤں اگر ایک مو ہو جائے ایک گاؤں اگر ایک بچار ہو جائے تو اس کے آگے رام بھی کچھ نہیں ہے پھر رام کی برابر شکتی ہو جاتی ہے گاؤں میں جب ایک وچار ہو جاتا ہے اور جس گھر میں ایک وچار ہو جائے سب کا تو وہ گھر بھی پورے گاؤں پہ بھاری پڑتا ہے چاہے گھر میں چاری سدسی کے ہونا ہو پر چاروں کا وچار ایک ہونا چاہیے اس گھر میں بھی رام آکے بیٹھ جاتے ہیں ادھیا لے کے پر جس گھر میں دو لوگ ہیں پر وچار ملتے نہیں چاہے جتنی آرثی گالے رام کی رام آنے والے میری جھوپڑی کے بھاگ آج جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھولے جائیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے اوہ رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھولے جائیں گے بس سدیو جی پراتھنا کر رہے بھگوان سے اے پربو کرپا کرو دکھ بندن ہرو میرے پیڑیاں کٹو اور آسا یہی لگ رہی ہے رام آئیں گے شام کے روپ میں آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھولے جائیں گے رام آئے گے رات کے بارے بجگے بسودیو جی کو سپنا آیا اور سپنے میں کیا دیکھا بسودیو جی نے کہ جیل کی چار دیواری کی کھڑکی میں بھگوان بسنو آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور بھگوان بسنو کہہ رہے ہیں میں بسنو تمہاری کایا تمہارے پاپ دکھ ہرنے آیا ہوں اور یوگم آیا نے گوکل میں نند بابا کے یہاں پہ افتار لیا ہے پاپ ہی کنس کو بد کرنے آیا ہوں اور تمہارے گھر میں تمہارا پتر بن کر پرگٹ ہونے والا ہوں جیسے ہی میں بالک بن کے آؤں گا مجھے سیکھ رہی تم گوکل پہنچا دینا اور وہاں سے یوگم آیا کو لے کر آ جانا رام آئیں گے آئیں گے رام آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے سیاں آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے سیاں آئیں گے رام آئیں گے آئیں گے سیاں آئیں گے جیسے ہی باہنسو دیو جی نے دیکھا ایک اچانک جوتی گائیں ہو گئی باہنسو دیو بیٹھے تھتکال دیکھا دیوکی کی بغل میں ایک چھوٹا بائلک پرگٹ ہو گیا ہے بولو سری کرشن کلینی آ بس دیو نے دیوکی کو سنکیت کیا دیوکی اٹھو دیکھو لالا نے جنم لے لیا ہے اچانک دیوکی نے والک کو دیکھا تو موہ مایا میں بھر گئی اور پلو میں چھپا لیا والک کو کسی دوار پال سینک کے نجر نہ پڑ جائے سات بچوں کو جنم دیکھنے والی دیوکی آج تک بچے کا مکھ نہیں دیکھا آج آٹھوہ بچہ دیوکی نے مکھ درشن کیا تو دیوکی میں ممتہ پیدا ہو گئی اب تو دیوکی رو رو کر بس دیوکو کہنے لگی اس لالا کو بچاؤ کنس سے کنس نہیں تو اسے مار ڈالے گا میرے پتر کو بچاؤ میرے بانس کو بچاؤ ہی بچ دیو کہیں بھی لے جاؤ یمنا میں بھیک دو پانی میں ڈال دو مٹی میں دوا دو اور میرے پتر کو بچاؤ واشدیو سمجھانے لگے دیو کی چنتہ نہ کرو مجھے پرماتما نے پہلے ہی سپنا دے دیا ہے میں گوکل میں نند بابا کے یہاں اسے چھپا کے آ جاؤں گا اور یہ پتر ہمارا نہیں مرے گا یہ تو بشنو بھگوان سپنے میں مجھے کہہ کے گئے یہ ہمارا پتر ہمارے بندھن کاٹنے ہمارے دکھ کاٹنے آیا ہے اور یہ پتروں کا کلیان کرنے آیا ہے بھرس دیو کی لا مجھے پتر دے دے دیو کی نے بھرس دیو جی کو جیسے ہی پتر پکڑایا شریف آس دیو نے پتر کو سوپ میں رکر شرپے پدر آیا جیسے ہی بھگوان شرپر آئے چمتکار ہو گیا کیا چمتکار ہوا کہ سب سو گئے پہرے دار سارے پہرے دار سو گئے اور جیل کے تالے ٹوٹ کے گر پڑے بھاٹ کھل گئے بادل دھرتی پر آ کر پورا اندکار کر دیا دیو کی کا لالا اور بس دیو کسی کو دکھ نہیں رہے بادلوں نے ایسا گھنگھور گھٹا چھا دی ہے اس لئے آپ دیکھتے ہوں گے بھگوان کرشن کے ساتھ میں بادل اور گھٹاؤں کے انیک گیت ہیں کیونکہ بادلوں نے ایسے ڈھک دیا دیوتاؤں نے آکے بھگوان کو کہ کسی کو دیکھ نہ جائے سارے پہرے دار مرچت ہو کر گر پڑے باسودیو لالا کو لے کر کے شرپے پدھار کر گوکل کی اور رہتری میں ہی بڑھ گئے بھادرپد کا مہینہ بارس ہو رہی ہے بارڈ آئی ہوئی ہے جمنا میں رستہ ہے نہیں جانے کا اب کیسے جائیں کیسے جائیں بڑی مشکل ہو گئی ہے مہارا یمنا مہارانی نے پہر چھونے کے لئے بھگوان واسودیو کے بار بار ہوتوں کو چھوما یہ واسودیو یہ میرے پرانپتی پرماتما ہے تم نہیں جانتے ان کا درسن بنا کیے میں نہیں رہ سکتے ہوں مجھے درسن کراؤں درسن کراؤں درسن کراؤں بھگوان سمجھ گئے تو میرے بال گوپال نے اپنے چرنوں کو نیچے لٹکا دیا یمنا مہارانی نے چرن دھولیے چرنہ مرک لے لیا اور کمل کا بھول چرنوں میں ارپن کر دیا اور یمنا مہارانی اتر گئی اور جب اتر گئی تو مارگ پرانپت ہو گیا بس دیو جی کو جمنا سے نکالتے ہوئے اوپر چھم 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 بارز ہو رہی ہے ہمارا بھگوان کو بارز تنگ کر رہی ہے تو سیس عبتار بلرام جو آ چکے ہیں گیارے دن کے ہو گئے تھے وہ آئے اور انہوں نے سیس کا روپ دھارن کر کے اوپر سے چھتر بنا لیا اپنے بال کرشنا اپنے بھراتا اپنے عشت کرشنا کی رکشہ کے لئے آج سیس عبتار بھی آ کر یمنا سے لالا کو چھتر بنا کر کے پانی سے بچاتے ہوئے لے گئے پراتیک آل برحم مہورت ہوا چار بجے نند کے گھر لالا پہنچ گیا سب سوئے ہوئے تھے چار بجے نند بابا کو بھی سپنا آیا کہ کوئی بالک آیا ہے اور کھٹیا پر سوتے ہوئے گو سالا میں بالک کھیچ رہا ہے دھوتی کو اور بار بار کہہ رہا ہے بابا بابا جگو بابا بابا جگو بابا نند بابا سپنے کو جھوٹا سمجھ کر سو گئے باسدیو جی لالا کو یمنا سے لے جاتے لے جاتے گوکل کی گلیوں سے باسدیو جی نے لالا کو گوکل میں لے جا کے محل میں یوگ مایا کا جو پالنا پڑا تھا وہاں جا کے لالا کو رکھ دیا اور یوگ مایا کو باسدیو جی نے شرپے پدرہ لیا مطورا کی اور لے جانے کے لیے لکشمی ناراین بھگوان کی جے ہو مایا پتی بھگوان کی جے ہو یجمان پروار کی جے ہو آج لالا کا جنم ہوا ہے اسی لیے شربن کمار جی کے پروار کو بہت بہت بدھائی اور پورے جام تڑا واشیو تم سب کو ہماری طرف سے بدھائی کتھا میں بھگوان کا افتار تم نے دیکھا آج بھگوان کتھا میں آئے ہیں راکشسوں کا بد کرنے کے لیے سناتن دھرم کی جے جے کار کے لیے عوش پرماتما پدھاریں گے درتی لوگ پر اور سناتن کی جے جے کار ہوگی سبھی مانو سمجھ کا کھلیاں ہوگا برحم مہورت سماپت ہوا اور برحم مہورت سماپت ہونے کے بعد جیسے ہی سوری کا آگمن ہوا تو پیلی بھڑ گئی درتی پر پیلا پیلا کلر ہو گیا بادلوں سے سوری چمک رہا ہے نند بھاوہ کی بڑی بہنیں سنندہ سنندہ دوڑ کر کے آئی کہ بھاوی کے لالے کی درسن کریا ہوں سنندہ دوڑ کے آئی سنندہ نند بھاوہ کی بہن دوڑ کر آئی اور آ کر کے وہ آ کر کے لالہ کو دیکھنا چاہتی ہے لالی کو کیونکہ یوگ مایہ نے کنیانے جنم جو لیا تھا پرانے جمانے میں بھوا کے پاس مہیں نئے جنم بالے بھالک کو سوا دو مہینے چار مہینے کی سیوا میں دیا جاتا تھا نند آتی تھی بھوا آتی تھی ان کو بھلایا جاتا تھا پہلے بچے کو جنم دینے کے لیے تو جیسے ہی سنندہ نے دیکھا کہ پالنے میں لالی سو رہی ہے لالی سے ملنے کے لیے آئی تھی اور جب لالی کو دیکھا سنندہ نے پلو ہٹایا پدرہ ہٹایا آدھرشٹم دھرم رکشنا درشم یوگ ساتھ بھوا جائے ہو جائے ہو سب کو بدھائی ہو جن کا یہ بالک ہے ان کو بھی بدھائی ہو اس کو نسے کا انجکشن دیا ہے سو رو نہیں رہا ہے بدھائی ہو بدھائی ہو بدھائی ہو بدھائی ہو نند باوا یا صدا میا جے جے کار ہونے لگا ہے گوکل میں سنندہ نے حلہ مچا دیا بھائیہ بھائیہ گھجب ہو گیا بھائیہ نند باوا دوڑ کر آئے کہا بہن کیا ہوا ارے باوا چمتکار ہو گیا رات کو تو لالی سلائی تھی اب تو لالہ ہو گیا لالہ ہو گیا ارے بھائیہ چمتکار ہو گیا نند باوا نے دیکھا یہ کیسے ہوا یوگ مایا کہاں گئی وہ مطرہ گئی کنس مارنے کو دوڑا یوگ مایا کو یوگ مایا نے کنس کو لات ماری اور کہا رہ مور میں یوگ مایا ہوں مجھے کوئی نہیں مار پایا پر تیرے مارنے والا برج میں پیدا ہو گیا ہے اب تو کنس کے چھکے چھوٹ گے پسینہ جھوڑ گیا کنس اپنی مرتو کے مارے اتنا گھورا گیا کہ کھانا پینا سونا جھگنا سب یارت ہو گیا ہو چاہا چار اترب راکسز پھیلا دیئے ڈھوڑا بچے کو کون پیدا ہوا کون پیدا ہوا ہے ارے کوئی ایک دو پیدا ہوئے برج میں تو پتا چلے مہاراج ہجاروں کی سنکھیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں کیسے پتا چلے گا کہ کال کال ڈھوڑا بھو تم تدمول جاتام ڈھو بھئیہ کیمرہ والے بھئیہ ڈھو لالاو ڈھو اسٹوڈیو بھئیہ سانتی سے چلنے دو بھائی لالاو پرسارن اچھا ہو جانے دو تمہارا بھی کرو اچھا کرو سب کا اچھا کرو تو ایک ہی بات ہے سب لوگ وہی کام کر رہے ہیں اچھے سے اچھا پردرسن ہو کریے نندباوہ گھر آئے تو نندباوہ کو خوشی کے مارے پورے گاؤں میں ڈول گئے ایک ٹھانگ سے سب کو ہلا مچا دیا نندباوہ نے ارے چلو رے چلو ہمارے گھر لالا بھائیو ہے لالا ساری گوالوال گوپیوں برت کھول دو اب تو پھل پرابت ہو گیا یا صدہ کے گھر میں پھلا گیا کتھا کا پھلا گیا لالا بھائیو ہے لالا اب تو بھائیا گاؤں والن کو تو کان ہلو پورے گھر کے گھر دوڑ پڑے تالے لٹکا دیئے گھر میں اب تو نندباوہ کے گھر میں آنند ہوگا آج نندباوہ کے گھر میں خوشی آئی ہے چلیئے میں اور آپ بھی نندباوہ کے گھر پہنچیں سب لوگ مل کر کے ہرشت ہو کر آنندیت ہو کر ناچیں کودیں گائیں پر میری ماتا بہنوں چوٹوں سے بچنا تمہارے گلے کا سونا کھیچ کے نہ بھاگ جائیں کہیں بدھائی میں بدھائی میں کہیں جدائی ہو جائیں اس لئے سمحال کے رکھنا سامان کو دیکھتے ہوس میں ناچنا ہے کودنا ہے اے نند کے آنند بھائیو جے کنیاں لال کے نند کے آنند بھائیو جے کنیاں لال کے جے کنیاں لال کے جے کنیاں لال کے جے کنیاں لال کے جے آنند کے آنند بھائیو جے کنیاں لال کے جے کنیاں لال کے کون خودینے ہاتھی گھوڑا کون خودینی پھائیو کون خودینے ہاتھی گھوڑا کون خودینی پھائیو کون خودینے ہاتھی گھوڑا کون خودینی پھائیو جے کنیاں لال کے جے نند کے آنند بھائیو جے نند کے آنند بھائیو جے کنیاں لال کے سیکن یا لالکی جے ہو بوپالکی سیکن یا لالکی جے ہو بوپالکی میند کے آنند بھائیو جے کن یا لالکی ایند کے آنند بھائیو جھے کنیانا لگی موسیقی 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 ہیں سردیل سری سربان کمار جی اگروال جی کا نیواز نیو ٹاؤن ایریا ایکسیس بینک بیلڈنگ تھرڈ فلور جان تڑا جہاں پر آپ سدگردیل جی کے درشن اللہ پرابط کرتے ہوئے گرو دکشا کا سباگیا پرابط کر سکتے ہیں گرو منتر لے سکتے ہیں کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں ادوری ہو تو قسمت اچھی نہیں ہوتی کچھ لوگ جناب جن پر گردیل جی کا ہاتھ ہو انہیں تو لکیروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تو ہم امید کرتے ہیں آپ اوز سے ہی گرو دکشا کا سباگیا پرابط کرنے کے لیے پراتے آٹھ بجے اس سرورشتان کے مکھی اجمان سردیل سری سرون اگروال جی کی نیواز پر آئیں گے اور سباگیا شالی گرو منتر لیتے ہوئے ہوئیں گے اور سدگردیل جی کا یوٹیوب چینل آپ بتائیے کس کس نے سبسکرائب کیا ہے کس کس نے گردیل جی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہے دیکھو باقی لوگ ان سے پیڑنا لے جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے چینل کا نام ہے سانت اندردیل جی مہراج سانت اندردیل جی مہراج اس کو سبسکرائب کیجئے اس چینل کے مادیم سے بھی ساری کتھائیں پوری دنیا میں پریشید ہوتی ہے تو اگامی کتھا جب نیوزیلینڈ میں ہیں وہ کتھا آپ کیسے سنیں گے کیسے دیکھیں گے اس کے لیے آپ سدگردیل جی کے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر کتھا آپ کے موبائل پر سویتہ ہی ملتی رہے آشائے آپ آشائیں گے آئیے آج کی کتھا کا وسترام بیلا میں وسترام آرتی کا سباگیا پرابتہ کرنے کے لیے منج پر اس انوشتان کے مکھیا اجمال جی ہاں دو گوشنہیں آئے ہیں گیارہ سو گیارہ سو گیارہ سو روپے کی گھتدان سیوہ ہے ان کا بہت بہت ہم آبار پرگٹ کرتے ہیں آج کی بسترام آرتی کا سواگیا پرابتہ کرنے کے لیے منچ پر رہے ہیں باقی تمام ویشن مقت اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس طرح ہم آرتی کا سباگیا پرابت کریں گے بولو ستگردے بھاگوانے کی بولو کرشن کے نئی آلالے کی آرتی بول کرشن کی کی جائے سکر کر لی جائے اپنوں جنم سکر کر لی جائے سریع سودا کو پرم دلارو سریع سودا کو پرم دلارو بابا کی اکی ین کو تارو بابا کی اکی ین کو تارو گوپین کے پران ننی سو پیارو گوپین کے پران ننی سو پیارو ان کو تارو نے چاوڑ کیجے بلداؤں کو چھوٹو بھائیا بلداؤں کو چھوٹو بھائیا بانواں کئے کئے بولتے مئی آ بانواں کئے کئے بولتے مئی آ بانواں 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 کئے بولتا مئی آ پیا بہیا زدو بھی جے اکیcha بانواں کئے بولتے مئی آ بانواں کئے بولتے مئی آ دیکھت ہی من لیتے چُرائیاں اپنوں سر بس چید کو دیجے آر تیوال پہ اس میں کی گیجے تو تری بولن مدد سہاں پہ تو تری بولن مدد سہاں پہ شکن ماتھیا کے لطے سکھ پاں پہ شکن ماتھیا کے لطے سکھ پاں پہ سوئی سکھتی جو میرے کو جھاں پہ سوئی سکھتی جو ان کو جاں پہ اب دو ان کو ہم نہ کرنی جے آر تیوال پہ اس میں کی گیجے اپنوں سر بس پر کرنی جے آر تیوال پہ اس میں کی گیجے آر تیوال پہ اس میں کی گیجے آر تیوال پہ اس میں کی گیجے اوم جوہو شانتی انتر حکم شانتی پردھوے شانتی راپہ شانتی اوگدے شانتی وانتبتے شانتر وشوی دیوہا شانتی برمی شانتی شروع گوام شانتی ریو شانتی شاما شانتی ریدے اوم ایک دندھائی ویتمہ وکر تندھائی دھیمہ تنو دندھائی پرچود یاد نانا شگند پشپانے یدھا کالوت بھوانی چے پشپانجلے میا دات گریانت با پرمیشر آوانم نجانامے نجانامی تورکنم پوزا چیو نجانامے چمیتام پرمیشر مانترہی نم کریہی نم بکتہی نم شریشور ید پوزتی میا دیو پریپونا تغسطمی کریشنائی واشدیو آئے حرے پرم آتمنے پندت کلیش ناس آئے گوویند آئے نمونم کریشنائی واشدیو آئے دیوکی نند نایچ نند گوپ کمار آئے واشدیو نموستو تی تمیب ماتا چ پیتا تمیب تمیب بندو چشکا تمیب تمیب ویدیا دربینام تمیب تمیب شریف مما دیو دیو سر بے بہبانتو شکین سر بے سنتو نیرامی سر بے بھدران بسنتو ماتش دوک بھاک مانتر بسپانجلے سمر پی آمین پلے بھاگوٹ بھگوان کی بالکرشن بھگوان کی باگے بیہالی رال کی راج کے سرکار کی سدھ گرو دیو مہراج کی آج کے آنند کی جے جے سری رادھیں جے جے سری رادھیں جے جے سری رادھیں آپ سبھی سے انرود ہے آپ سانتی سے پرشاد لے کر جائیں گے کوئی بھی دکھا مکی نہیں کرے گا سبھی کے لئے پرشاد کی ویبستہ ہے تھوڑا دیش سبھی رو سکتی ہے آپ لائن سے جائیں اور پرشاد کی ویبستہ انتیم چھوڑ پہ ہے دھنیوار سا blocksد نفسی ساithe جائیں آپ ساپھیک کسی Gray سا آپ ساپھیک چھوڑ پہavے سا NapBye موسیقی